آگے سبق دیکھئے بھئی گزرشتہ سبق میں ہم کتاب الطلاق پڑھ رہے تھے بھئی اور پہلا باب طلاق سننہ ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ طلاق جو ہے وہ تین قسم پر ہے ایک حسن ایک احسن اور ایک بدعت بھئی تو یہ طلاقِ حسن اور احسن ان کو طلاقِ سننی کہتے ہیں یعنی یہ دونوں طلاقیں ہمارے نزدیک سنت ہیں البتہ صاحبِ ہدایہ نے بالخصوص طلاقِ حسن کو طلاقِ سنت قرار دیا وہاں دراصل امامِ مالک رحم اللہ کا رد مقصود تھا امامِ مالک رحم اللہ کے نزدیک صرف طلاقِ احسن سنت ہے حسن سنت نہیں تو ان کا رد کرنے کے لیے بالخصوص فرمایا کہ طلاقِ حسن یہ طلاقِ سنت ہے بھئی اور سنی طلاق کے اندر آپ نے پڑھا کہ چار شرطیں ہیں وہ چار شرطیں آپ کے ذہن میں ہو تو اس کے مطابق آپ فوراں معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سی طلاق سنی ہے اور کون سی بدعی ہے بھئی اور چار شرطیں کیا تھیں کہ عورت کو جو طلاق دی جائے وہ طہر کے اندر دی جائے دوسری شرط یہ تھی کہ وہ طہر بھی ایسا ہو جس میں صحبت نہ کی ہو اور تیسی شرط یہ تھی کہ طلاق بھی رجعی ہو اور چوتھی شرط یہ تھی کہ اس طہر سے ماقبل والے حیث میں بھی صحبت نہ کی ہو بھئی تو امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ طلاق جو ہے اصل طلاق کے اندر ممانعت ہے بھئی اور صرف حاجت کی وجہ سے طلاق مباح ہوگی اور وہ حاجت ایک طلاق کے ذریعے پوری ہو جاتی ہے لہذا زائد طلاقوں کی اجازت نہیں ہوگی زائد طلاقیں جو دے گا وہ بیدعت ہے وہ گناہ ہے حرام ہے جبکہ ہمارے نزدیک ایک تو ہم نے حدیث ذکر کر دی حضور علیہ السلام نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو رجوع کا حکم دیا انہوں نے اپنی بیوی کو حیث کے اندر طلاق دے دی تھی حضور علیہ السلام نے انہیں رجوع کرنے کا حکم دیا اور سنت طریقہ بتلایا کہ عورت جب حیث سے پاک ہو جائے تو اس وقت طہر میں ایک طلاق دینا تو دیکھو حضور علیہ السلام ان کو دوسری طلاق کا حکم دے رہے ہیں طہر کے اندر معلوم ہوا ایک سے زائد طلاق دینا یہ بیدعت نہیں ہے بھئی اور نیز یہاں پر حاجت جو ہے حاجت وہ تو ایک عمر قلبی ہے کون محتاج ہے طلاق دینے کا اور کون محتاج نہیں ہے یہ تو ایک دل کی بات ہے ظاہر سے ہمیں پتا نہیں چل سکتا لہذا اس حکم کا مدار جو ہے دلیل حاجت پر ہو جائے گا کس پر؟ حاجت کا جب پتا نہ چل سکے تو حکم کا مدار اس حاجت کی دلیل پر ہو جاتا ہے اور یہاں پر دلیل حاجت یہ ہے کہ طہر کا زمانہ آ جائے ایسا طہر جس میں خاون نے صحبت نہیں کی تو یہ تو رغبت کے نیا ہونے کا زمانہ ہے اس کے باوجود خاون طلاق دینا چاہ رہا ہے تو معلوم ہوا اس کو حاجت ہے اور جب اس کو حاجت ہے تو حاجت کی وجہ سے طلاق مباح ہو جاتی ہے لہذا یہ طلاق دے سکتا ہے پھر اگلا طہر آیا اور یہ بھی رغبت کے نیا ہونے کا زمانہ ہے لیکن اس میں بھی خاون طلاق دینا چاہ رہا ہے معلوم ہوا اس کو حاجت ہے رغبت کے زمانے کے باوجود طلاق پر پشک قدمی کر رہا ہے معلوم ہوا اس کو حاجت ہے اور جب حاجت ہو تو پھر طلاق مباح ہو جاتی ہے تو یہ دوسری طلاق بھی دے سکتا ہے پھر اس کے بعد اگلا طہر آیا یہ بھی رغبت کا زمانہ ہے لیکن اس رغبت کے زمانے کے باوجود طلاق پر اقدام کر رہا ہے معلوم ہو اس کو حاجت ہے اور جب حاجت ہے تو طلاق اس کے لیے مباح ہو گئی لہذا یہ طلاق دے سکتا ہے اور پھر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ ایک ہی لفظ کے ساتھ تین طلاقیں دے دی جائیں یعنی طلاق کا لفظ ایک دفعہ لیا ساتھ عدد ذکر کر دیا کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے میں تمہیں تین طلاقیں دیتا ہوں یا اسی طرح کہتا ہے میں تمہیں دو طلاقیں دیتا ہوں تو دیکھو ساتھ عدد ذکر کر دیا تو طلاق کا لفظ تو ایک ہی ہے البتہ ساتھ عدد ذکر کر دیا یاد رکھو یہ طلاقِ بدعت ہے اس لیے کیونکہ طلاق میں صاحبِ ہدایہ نے بتایا آپ کو کہ طلاق میں سنت دو اعتبار سے ہے ایک عدد کے اعتبار سے سنت ہے اور ایک وقت کے اعتبار سے سنت ہے عدد کے اعتبار سے سنت یہ ہے کہ ایک طہر میں ایک ہی طلاق دی جائے یعنی ایک ہی طلاق دی جائے اور وقت کے اعتبار سے سنت یہ ہے کہ ایسے طہر میں طلاق دی جائے جس کے اندر خاوند نے بیوی سے صحبت نہ کی ہو تو حیث کے اندر طلاق دینا یہ بھی بدعت ہے اور ایسا طہر جس میں صحبت کر چکا ہے اس میں طلاق دینا یہ بھی بدعت ہے وجہ یہ کہ حیث جو ہے یہ عورت سے نفرت کا زمانہ ہے صاحبِ ہدایہ نے ذکر کیا کہ یہ جو حیث ہے عورت سے نفرت کا زمانہ ہے یعنی اس کا یہ مطلب نہیں عورت کی ذات سے بیوی کی ذات سے ہی نفرت ہو جاتی ہے مطلب یہ ہے یعنی صحبت کے اعتبار سے خوابن کی اس میں رغبت نہیں ہوتی کیونکہ شریعت نے بھی حیث کی حالت میں عورت سے صحبت کرنے سے منع کیا ہے اور خود انسانی طبیعت بھی گوارہ نہیں کرتی کہ عورت سے حیث کا خون جاری ہو اور وہ اس کے ساتھ صحبت کرے تو لہذا یہ جو حیث ہے یہ عورت سے نفرت کا زمانہ ہے جب یہ نفرت کا زمانہ ہے تو اس کے اندر شریعت نے طلاق دینے سے منع کر دیا کہ کہیں اس عارضی نفرت کی وجہ سے تم طلاق نہ دے دو بغیر حاجت کے بغیر حاجت کے ہی صرف عارضی نفرت کی وجہ سے تم طلاق کہیں نہ دے دو اس لئے حیث کے اندر طلاق دینے سے منع کیا اور اسی طرح وہ طہر جس کے اندر خوابن صحبت کر لیتا ہے اس کے اندر بھی خواہش چونکہ پوری ہو گئی تو اب اس کی عورت کے اندر رغبت کم ہو جائے گی تو لہذا اس طہر کے اندر بھی شریعت نے طلاق دینے سے منع کیا کہ کہیں اس عارضی عدم رغبت کی وجہ سے خوابن طلاق نہ دے دے لہذا کہا اس طہر میں بھی جس میں صحبت کی ہے طلاق دینا منع ہے حرام ہے بلکہ طلاق ایسے طہر میں دے جس میں صحبت نہیں کی کیونکہ یہ تو رغبت کا زمانہ ہے اس کے باوجود خوابن طلاق دینا کے ارادہ کرے گا طلاق پر پیش قدمی کرے گا تو معلوم ہوا اس کو طلاق کی حاجت ہے اور جب اس کو حاجت ہے تو حاجت کی وجہ سے اب طلاق مباح ہو جائے گی اور یہ طلاق دے سکتا ہے تو لہذا ایک ہی کلمے سے تین طلاقیں دیں یا ایک ہی طہر کے اندر دو یا تین طلاقیں دے خوابن تو یہ سب بدعت ہیں بھئی اور اس صورت میں انسان گناہگار ہوگا جبکہ امام شافر حملہ فرماتے ہیں کہ طلاق جو ہے وہ ایک مباح تصرف ہے لہذا خوابن چاہے ایک طلاق دے چاہے دو دے چاہے تین دے یہ اس کی مرضی ہے اس لئے کیونکہ طلاق کیا ہے مشروع ہے شریعت نے اجازت دی ہے خوابن کو اور مشروع چیز ممنوع ہو ایسا نہیں ہو سکتا تو ہم جواب دیتے ہیں کہ طلاق جو ہے اصل تو اس کے اندر ممانعت ہے کیونکہ طلاق کی وجہ سے وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے جس نکاح کی دنیاوی مسلحتیں بھی تھیں اور اخروی مسلحتیں بھی تھیں اخروی مسلحتیں کیا کہ انسان زنا سے اور گناہ وغیرہ سے محفوظ ہو جاتا ہے اور دنیاوی مسلحتیں کیا ہیں کہ گھر آباد ہو جاتا ہے اسے اولاد حاصل ہوتی ہے گھر کا نظام چلائے گا اولاد کی تربیت کرے گا تو یہ ساری مسلحتیں نکاح کے اندر حاصل ہوں گی تو چونکہ طلاق کی وجہ سے یہ نکاح ٹوٹ جائے گا اس لیے طلاق کے اندر اصل ممانعت ہی ہے کہ طلاق جائز نہیں ہے لیکن بعض اوقات خوابن بیوی سے چھٹکارے کا محتاج ہوتا ہے بیوی ایسی بد اخلاق ہے ایسی بد زبان ہے کہ وہ اسے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ محتاج ہوتا ہے جدائی کا چھٹکارے کا تو اس لیے شریعت اس کو طلاق کی اجازت دیتی ہے اور ضرورت ایک طہر میں ایک طلاق کے ذریعے پوری ہو جاتی ہے لہذا ایک طہر میں ایک سے زیادہ طلاق جائز نہیں ہوگی تو پھر احناح پر اشکال ہوتا ہے کہ جب ضرورت ایک طلاق سے پوری ہو جاتی ہے تو پھر طلاق حسن کو بھی بیداد کیانا چاہیے کیونکہ وہاں پر ایک طلاق سے جب حاجت پوری ہو رہی ہے تو تین طہروں میں تین طلاقیں دینے کی کیا حاجت ہے چھٹکارہ ہی حاصل کرنا ہے ایک سے بھی چھٹکارہ مل جاتا ہے اور تین سے بھی چھٹکارہ مل جاتا ہے تو جب ایک سے ضرورت پوری ہو رہی ہے تو تین طہروں میں تین طلاقیں دینے کی کیا حاجت ہے تو اس کا بھی جواب دیا صاحبِ ہدایہ نے کہ ایک طلاق دینے کے باوجود فی ذاتی ہی حاجت باقی رہ سکتی ہے ایک طلاق تو دے دی لیکن پھر بھی حاجت باقی رہ سکتی ہے کہ خاون کے حاجت یہ ہے کہ میں عورت کو تین طلاقیں دے دوں تاکہ کہیں بعد میں دوبارہ میں اس کی طرح مائل نہ ہو جاؤں اور دوبارہ اسے نکاح نہ کر لوں یہ تو ایسی عورت ہے اس کے ساتھ تو گزارے کی کوئی صورت نہیں تو لہذا اس کو ابھی بھی حاجت ہے کہ وہ تین طلاقیں پوری کر دے تاکہ اس کا ذہن اس عورت کی طرح متوجہ ہی نہ ہو وہاں نکاح کی صورت ہی باقی نہ رہے اور نیز امام شافی رہ اللہ کو جواب دیا کہ بھئی ایک چیز مشروع ہو اس کے باوجود وہ ممنوع بھی ہو سکتی ہے غیر کے اعتبار سے اپنی ذات کے اعتبار سے تو مشروع ہو لیکن غیر کی وجہ سے ممنوع ہو ایسا ہو سکتا ہے جیسے طلاق اپنی ذات کے اعتبار سے تو مشروع ہے کہ اس میں عورت سے غلامی ختم ہو جاتی ہے اس میں ازالہ رقیت ہے کیونکہ نکاح کے اندر عورت کے لیے غلامی والا معنی ہے کہ وہ خاون کی پابند ہو جاتی ہے اس پر بہت سی پابندیاں آ جاتی ہیں یہاں تک کہ وہ خاون کی اجازت کے بغیر گھر سے بھی نہیں نکل سکتی تو جب خاون طلاق دے گا تو اس سے ازالہ رقیت ہوگا وہ غلامی ختم ہو جائے گی اور غلامی کا ختم کرنا یہ تو فی ذاتی ہی مشروع چیز ہے اس میں تو کوئی برائی اور خرابی نہیں تو بات چل رہی تھی کہ طلاق اپنی ذات کے اعتبار سے تو مشروع ہے کیونکہ اس میں ازالہ رقیت ہے لیکن غیر کی وجہ سے اس میں ممانعت آ سکتی ہے جیسے اس طلاق کی وجہ سے نکاح ٹوٹے گا اور نکاح کی جو دنیاوی اور دینی مسلحتیں تھی وہ ساری کیا ہو جائیں گی ختم ہو جائیں گی تو ایک چیز اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہو اور غیر کے سبب سے ممنوع ہو ایسا ہو سکتا ہے بھئی تو صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ طلاق کے اندر سنت دو اعتبار سے ہے ایک عدد کے اعتبار سے اور ایک وقت کے اعتبار سے عدد یہ ہے کہ ایک ہی طلاق دی جائے اور اس کے اندر مدخول بیہا اور غیر مدخول بیہا دونوں برابر ہیں دونوں برابر ہیں سنت طریقہ کیا ہے ایک وقت میں ایک ہی طلاق دی جائے اور غیر مدخول بیہا جسے خاون نے صحبت نہیں کی میں نے آپ کو بتلایا تھا اس کو خاون ایک ہی طلاق دے گا تو وہ فوراں بائی نہ ہو جائے گی اور وہ جہاں چاہے فوراں آگے نکاح کر سکتی ہے جبکہ مدخول بیہا جو ہے وہ عدد گزارے گی اب خوابن چاہے اسی ایک طلاق پر اقتفا کر لے طلاق احسن پر اور اگر چاہے تو ہر طہر میں ایک ایک طلاق دے دے اور اس طرح طلاق حسن پر عمل کر سکتا ہے وہ اور دوسری سنت جو ہے طلاق کے اندر وہ وقت کے اندر ہے اور وہ صرف مدخول بیہا کے اندر سے ہے کس کے اندر؟ مدخول بیہا کے اس کو طہر کے اندر طلاق دے ایک ایسے طہر میں جس میں اس سے صحبت نہیں کی جبکہ غیر مدخول بیہا جو ہے اس کو طہر کے اندر بھی طلاق دے سکتا ہے اور حیض کے اندر بھی طلاق دے سکتا ہے جبکہ امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں غیر مدخول بیہا جو ہے اس کو بھی طہر میں طلاق دینی پڑے گی سنت طریقہ یہی ہے اگر حیض میں اس کو طلاق دے گا تو یہ طلاق بیدعت ہو جائے گی وجہ یہ کہ حیث تو نفرت کا زمانہ ہے بھئی تو ہو سکتا ہے اس عارضی نفرت کی وجہ سے وہ طلاق دے رہا ہو تو اس کا جواب دیا صاحبِ ہدایہ نے کہ جو غیرِ مدخول بیہا ہے جس سے خاون نے ابھی صحبت ہی نہیں کی اس کے اندر تو خاون کی رغبت بڑی کامل ہے حتیٰ کہ حیث کی وجہ سے بھی یہ رغبت کم نہیں ہوتی کیونکہ ابھی تک خاون نے اس سے صحبت نہیں کی تو اس کے اندر رغبت کامل ہے چاہے طہر کا زمانہ ہو چاہے حیث کا زمانہ ہو خاون طلاق دے گا تو رغبت کے باوجود طلاق دے رہا ہے معلوم وہ خاون کو حاجت ہے لہذا وہ طلاق دے سکتا ہے اور پھر آپ کو صاحبِ ہدایہ نے یہ مسئلہ بتلایا کہ اگر عورت کو حیث نہیں آتا صغر کی وجہ سے یعنی ابھی وہ بالغہ ہی نہیں ہوئی یا عورت کو حیث نہیں آتا کہ وہ کبیرہ ہے میں نے بتلایا کہ پچاس پچپن سال کے عمر میں حیث بند ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد عورت سے اولاد ممکن نہیں رہتی جب تک اس کو حیث آ رہے ہیں اولاد کا احتمال ہے اور جب اب حیث ختم تو اس کے بعد اولاد کو جنم نہیں دے سکتی تو اگر ایک عورت پچاس پچپن سال کے عمر تک پہنچ گئی ہے اور اس کے حیث بند ہو گئے ہیں تو اس کو آئیسہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آئیسہ یعنی یہ نا امید ہو گئی ہے اب آگے اس کے اولاد نہیں ہو سکتی تو اگر عورت صغیرہ ہے ابھی اس کو حیث نہیں شروع ہوئے وہ ابھی بالغہ ہی نہیں ہوئی اور یا وہ آئیسہ ہے تو ان کو تو حیث نہیں آتا تو پھر ان کو اگر طلاق سنت دینی ہو تو کیسے شمار کریں گے تو بتلایا کہ ان کے اندر ایک ایک مہینے کے فرق کے ساتھ تین طلاقیں خوابند دے تو یہ طلاق سنت ہو جائے گی اس لیے کیونکہ ان عورتوں کے حق میں مہینہ جو ہے وہ حیث کے قائم مقام ہے جیسے کوئی مالک باندی خریدتا ہے تو باندی کے ساتھ فوراں صحبت کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے بلکہ ایک حیث انتظار کرنا پڑے گا اس کو استبراء کہتے ہیں کیا کہتے ہیں استبراء یعنی رحم کی صفائی طلب کرنا کہ باندی کا رحم صاف ہے اس کا پتہ چل جائے یہ کہیں سابقہ مالک سے حاملہ تو نہیں تو یہ استبراء کے اندر ایک حیث انتظار واجب ہے لیکن اگر باندی صغیرہ ہے یا آئیسہ ہے اب اس کو تو حیث نہیں آ رہا تو پھر عند الاحناف وہاں ایک مہ انتظار کرنا پڑے گا مالک کو تو دیکھو مہینے کو حیث کا قائم مقام کر دیا گیا لہذا طلاق سنت کے اندر بھی مہینے کو حیث کا قائم مقام کر دیا جائے گا اور خاونتی ایک ایک مہینے کے فرق کے ساتھ تین طلاقیں بیوی کو دے سکتا ہے طلاق سنت بھئی اس کے بعد آخر میں پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر خاون طلاق سنت دینا چاہتا ہے بیوی کو اور جس دن چاند نظر آیا ہے اسی دن وہ بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اب یہ جو مہینوں کا فرق ہے یہ چاندوں کے ساتھ اعتبار کریں گے ہر نئے چاند پر خاونت اس کو اگلی طلاق دے دے چاہے وہ مہینہ انتیس والا ہو چاہے تیس والا ہو تو کس کا اعتبار کریں گے چاند کا اعتبار کریں گے ہر چاند جب نظر آئے وہ عورت کو اگلی طلاق دے سکتا ہے درمیان میں ایک مہینے کا فصل آ گیا چاہے یہ مہینہ تیس کا ہو چاہے انتیس کا امام صاحب اور صاحبین سب کے نزدیک مسئلہ اسی طرح ہے اور اگر خاون نے مہینے کے درمیان میں کسی وقت طلاق دی ہے اور وہ طلاق سنت دینا چاہ رہا ہے تو اس صورت میں بھی ہمارے تینوں ائمہ کا اتفاق ہے کہ اب دنوں کا حساب لگایا جائے گا یعنی تیس تیس دن کے فرق سے خاون طلاق دے گا تیس تیس دن کے فرق سے خاون طلاق دے گا جبکہ عدد کے مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں صاحبین اور امام صاحب امام صاحب کے نزدیک تو عدد کا مسئلہ بھی اسی طرح ہے عدد کا مسئلہ بھی اسی طرح ہے یعنی یعنی اس قسم کی عورت کو خاون نے طلاق دے دی ہے اور اس کو تو حیز آتا نہیں تو اس کی عدد کیسے شمار کریں گے تو امام صاحب کیا فرماتے ہیں اگر مہینے کی پہلی تاریخ کو طلاق دی ہے تو اگلے تینوں مہینے جو چاند کے ہیں امام صاحب بھی یہ فرماتے ہیں صاحبین بھی یہی کہ اگر مہینے کی پہلی تاریخ کو طلاق دی ہے تو چاند کے اعتبار سے جب تین مہینے پورے ہو جائیں چاہے وہ انتیس والے مہینے ہوں چاہے تیس والے مہینے ہوں تو اس عورت کی عدد پوری ہو جائے گی البتہ عدد کے مسئلے میں صاحبین اختلاف کرتے ہیں امام صاحب سے اس صورت میں جب خاون نے مہینے کے درمیان طلاق دی ہو ان عورتوں کی عدد شمار کرنی ہے خاون طلاق دیتا ہے اب ان کی عدد مہینوں کے ساتھ ہے تو امام صاحب اور صاحبین کے نزدیک بل اتفاق اگر خاون نے جس دن چاند نظر آیا ہے اسی دن طلاق دی ہے تو پھر یہ چاندوں کے ساتھ مہینے شمار کریں گے چاہے مہینے تیس دن والے ہوئے چاہے انتیس دن والے ہوئے تو تین مہینے جب پورے ہو جائیں گے چاند کے تو عورت کی عدد پوری ہو جائے گی لیکن اگر خاون نے درمیان مہینے کے اندر طلاق دی ہے اور عدد شمار کرنی ہے تو پھر اس صورت میں امام صاحب کے نزدیک تیس تیس دن شمار کریں گے تو معلوم ہو عورت کو نوے دن گزارنا پڑیں گے پھر اس کی عدد پوری ہو جائے گی یہ آئیسہ اور صغیرہ کی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں یہاں پر پہلا مہینہ جو ہے اس میں سے کچھ دن گزر چکے ہیں خاون نے درمیان میں طلاق دی ہے مثلا دس دن گزر چکے ہیں اور پھر خاون نے طلاق دی ہے تو آگے اس مہینے کے دن شمار کریں گے مثلا آگے یہ مہینہ انتیس کا ہوا کتنے کا ہوا تو دس دن تو پہلے گزر گئے تھے انیس دن اس مہینے کے گزر لیے اس نے انتیس کا مہینہ ہے اگلے دونوں چاند کے جو مہینے ہیں وہ پورے عورت شمار کر لے گی اور پھر آخری مہینے کے اندر جو پہلے مہینے میں کمی رہ گئی تھی اس کو پورا کر لیں گے انیس دن پہلے گزر چکی ہے گیارہ دن اس مہینے میں آخری مہینے میں مزید گزر لے گی تو اس طرح تیسرے مہینے کے بھی تیس دن پورے ہو جائیں گے تو صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ یہ جو عدت کے مسئلے میں صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف ہے یہ اجارات کا مسئلہ ہے اجارات یعنی کرائے پر کوئی چیز لینا مسئلہ ایک شخص کسی آدمی سے کوئی مکان کرائے پر لیتا ہے مسئلہ تین مہینے چار مہینے پانچ چھ مہینے جتنے کے لیے بھی وہ کرائے پر لیتا ہے تو پھر ان مہینوں کا شمار کیسے کریں گے تو اگر مہینے کی پہلی تاریخ کو اس نے کرائے پر مکان لیا ہے فاتھ ہمارے تینوں عیمہ کے نزدیک اسلامی مہینوں کے ساتھ یعنی چاند کے اعتبار سے یہ مہینے شمار کیے جائیں گے جس دن چاند نظر آیا ہے اسی دن یہ اجارے کا عقد کیا ہے کہ مثلا میں پانچ مہینے کے لیے یہ مکان کرائے پر لیتا ہوں اور چاند کی پہلی تاریخ کو یہ عقد کیا ہے تو لہذا چاند کے اعتبار سے ہی یہ مہینے شمار ہوں گے چاند کے اعتبار سے ہی مہینے شمار ہوں گے چاہے انہیں تیس دن والے ہوں چاہے تیس دن والے ہوں تو اس طرح پانچ مہینے پورے ہو جائیں گے تو یہ عقد پورا ہو جائے گا توجہ ہے تو امام صاحب بھی یہی فرماتے ہیں اور صاحبین بھی یہی فرماتے ہیں اگر پہلی تاریخ کو عقد اجارہ کیا کہ چاندوں کا حساب کریں گے اور اگر مہینے کے درمیان میں عقد اجارہ کیا ہے مثلا پانچ مہینے کا تو پھر امام صاحب فرماتے ہیں اب دینوں کے ساتھ اس کا حساب کریں گے یعنی ہر مہینہ تیس دن کا شمار کریں گے اب چاند کی طرف نہیں دیکھیں گے کیونکہ یہ عقد کب کیا ہے مہینے کے درمیان میں کیا ہے تین تاریخ کو ہے پانچ کو ہے دس کو ہے پندرہ کو ہے یا بیس کو ہے جس تاریخ کو بھی ہے لیکن یہ کم تاریخ کو نہیں ہے پہلی تاریخ کو نہیں ہے تو ہر مہینہ تیس تیس دن کا شمار کریں گے یہ کس کے نزدیک ہے امام صاحب کے نزدیک جب عقد درمیان مہینہ میں کسی وقت کیا ہو اور جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں یہاں پر بھی یہاں پر بھی یہ جو درمیان مہینے ہیں وہ چاند کے شمار ہوں گے البتہ جو پہلا مہینہ ہے جو درمیان مہینے کے اندر عقد کیا ہے اس کے دن شمار کر لیں گے مثلا عقد کیا پندرہ کو کس کو پندرہ تاریخ کو عقد کیا تو اس مہینے کے پندرہ دن کس میں گزر گئے عقد میں گزر گئے توجہ ہے اگلے مہینے سے ہم پھر چاند کے ساتھ شمار کریں گے اور وہ چاند کے چاہے انہتیس والے مہینے ہو چاہے تیس والے وہ چار مہینے درمیان والے آ گئے اور پندرہ دن پہلے تھے تو آخری مہینے کے اندر پھر پندرہ دن باقی ہیں بھی تو وہاں پندرہ دن مزید پورے کر لے گا تو یہ تیس دن اس طرح پورے کر لے گا درمیان والے مہینے جو چاند آئیام شروع اور آخر میں ہیں ان کو ملا کر تیس دن پورے کر لیں گے بات سمجھ میں آ گئی تو یہ اختلاف اجارہ کے اندر ہے امام صاحب اور صاحبین میں تو یہاں پر بھی اسی طرح اختلاف ہے اس عدد کے مسئلے میں بھی بات سمجھ میں آ گئی کیا کہ اگر عورت کو طلاق دی ہے مہینے کے بالکل شروع میں اور یہ آئیسہ یا صغیرہ ہے تو عدد کس طرح شمار کریں گے بل اتفاق چاند کے ساتھ یہ عدد شمار ہوگی چاند کے جب تین مہینے پورے ہو جائیں گے تو عدد پوری ہو جائے گی چاہیے مہینے انتیس والے ہوئے چاہے تیس والے ہوئے اور اگر درمیان مہینے میں طلاق دی ہے تو امام صاحب کے نددی کب دنوں کا حساب کریں گے ہر مہینہ تیس دن کا شمار کریں گے تو نوے دن کے بعد اس عورت کی عدد پوری ہو جائے گی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اس پہلے مہینے میں سے جتنے دن رہ گئے تیس کے ہوں تو شروع اور آخر والے دن ملا کر وہ تیس دن الگ پورے کر لیں گے اور درمیان والے اس چاند کے مہینے شمار کر لیں گے اب آئیے آج کے سبق پر قَالَ وَيَجُوزُ اَنْ يُطَلِّقَهَا وَلَا يَفْسِلُ بَيْنَ وَطْئِهَا وَطَلَاقِهَا بِزَمَانِن وہ عورت جس کو حیز آتا ہے اس کو خوابن طلاق دینا چاہتا ہے تو آپ نے پڑا ایسے طہر میں طلاق دے گا جس کے اندر صحبت نہ کی ہو خوابن نے اور اس طہر سے پہلے حیز گزرا حیز کے اندر بھی صحبت نہیں معلوم آپ پچھلے طہر میں خوابن نے صحبت کی تھی پچھلے طہر میں خوابن نے صحبت کی تھی تو معلوم ہوا صحبت اور طلاق کے درمیان ایک حیز کا فرق آ گیا ایک حیز بیچ میں فاصل آ گیا توجہ ہے خوابن کون سی طلاق دینا چاہتا ہے سنت طلاق تو کس طہر میں طلاق دے گا جس میں صحبت نہ کی ہو معلوم ہوا خوابن نے جو صحبت کی تھی وہ پچھلے طہر میں کی تھی اور اس صحبت اور یہ جو طلاق دے رہا ہے ان دونوں کے درمیان کیا آ گیا حیز کا فرق آ گیا درمیان میں حیز فاصل آ گیا توجہ ہے تو لہٰذا جب وہ عورت جس کو حیز آتے ہیں اس کو خوابن طلاق دینا چاہتا ہے تو صحبت اور طلاق کے درمیان ایک حیز کا فرق ضروری ہوگا ایک حیز کا فرق ضروری ہوگا تو اب اگر یہ جو صغیرہ یا آئیسہ ہے ان کو تو حیز نہیں آتا تو اگر ان کو طلاق سنت دینا چاہتا ہے تو کب طلاق دے تو یاد رکھو ہمارے ائمہ فرماتے ہیں کہ صحبت کرتے ہی فوراں بھی طلاق دے سکتا ہے خوابن نے اس اسغیرہ یا آئیسہ سے کیا کر لی صحبت کر لی اور پھر اس کے فوراں بعد طلاق دینا چاہتا ہے تو طلاق دے سکتا ہے فوراں طلاق دے دیں پھر تیس دنوں کے بعد دوسری طلاق دے دیں پھر تیس دنوں کے بعد تیسری طلاق دے دیں طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے تو اجوہ اور جس کو حیث آتا تھا وہاں صحبت اور طلاق کے درمیان کتنا فرق ضروری تھا ایک حیث کا فرق لیکن یہاں کوئی مہینے کا فرق ڈالنے کی ضرورت نہیں جبکہ امام زفر فرماتے ہیں نہیں یہاں بھی فرق ڈالنا پڑے گا یہاں بھی فرق ہونا چاہیے جب حیث والی کے اندر ایک حیث کا فرق ضروری تھا صحبت اور طلاق کے درمیان تو یہاں بھی صحبت اور طلاق کے درمیان حیث کا فرق ہونا چاہیے لیکن حیث تو اس کو آتا نہیں ہے اور اس عورت کے اندر آپ نے ہمیں بتایا ہے مہینہ کس کے قائم مقام ہے حیث کے قائم مقام ہے لہذا یہاں ایک مہینے کا فرق ڈالنا پڑے گا خاون کو صحبت کی ہے تو اب پورا ایک مہینے انتظار کریں اس کے بعد طلاق دے تو یہ سنت طریقہ ہے بھئی بات سمجھ میں آ گئے تو ہمارے نزدیک ایک صحبت کے فوراں بعد بھی ان کو طلاق دے سکتا ہے خاون اور پھر اگلی طلاق دینا چاہتا ہے تو ایک مہینے کے بعد اور پھر اگلی طلاق دینا چاہتا ہے تو ایک مہینے کے بعد جبکہ امام زفر فرماتے ہیں کہ صحبت اور طلاق کے درمیان ایک مہینے کا فرق ہونا چاہیے بھئی تو کہتے ہیں قَالَ صَحِبِ قُدُورِی فرماتے ہیں وَيَجُوزُ اَنْ يُطَلِّقَهَا اور جائز ہے کہ خاوند اس کو طلاق دے کس کو طلاق دے یہ جن کی پیچھے بات چل رہی ہے آئیسہ یا صغیرہ جن کو حیث نہیں آتا اور جائز ہے کہ خاوند اس کو طلاق دے وَلَا يَفْسِلُ بَيْنَ وَطْئِهَا وَطَلَاقِهَا بِزَمَانِن اور کوئی فرق نہ کرے اس کی صحبت اور اس کی طلاق کے درمیان زمانے کا یعنی صحبت کے فوراں بعد بھی ان کو طلاق دے سکتا ہے وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں يَفْسِلُ بَيْنَهُمَا بِشَاہِرِن کے وطِع اور طلاق کے درمیان ایک مہینے کا فصل کرے گا لِقِیَامِهِ مَقَامَ الْحَيْزِ اس لیے کیونکہ یہ جو مہینہ ہے یہ حیث کے قائم مقام ہے ان عورتوں کے حق میں وَلِأَنَّ بِالْجِمَاعِ تَفْطُرُ الرَّغْبَتُ امام زفر فرماتے ہیں کہ خاون نے ان سے صحبت کی تو صحبت کی وجہ سے رغبت کم ہو گئی تو جب رغبت کم ہو گئی تو کہیں ایسا نہ ہو خاون اس عارضی عدم رغبت کی وجہ سے طلاق دے رہا ہو اس کو حاجت ہی نہیں ہے حاجت تو تب ہوگی جب رغبت کے نیا ہونے کا زمانہ ہوگا جب رغبت کے نیا ہونے کا زمانہ ہوگا اور اس کا اندازہ کہتے ہیں علماء نے ایک ماہ کے ساتھ لگایا ہے کہ فطرتِ سلیمہ ہو تو ایک ماہ میں اس کی پھر رغبت ہو جاتی ہے صحبت کے اندر فطرتِ سلیمہ ہو تو ایک ماہ کے اندر پھر رغبت ہو جاتی ہے صحبت کے اندر تو یہاں پر لہذا یہ آئیسا یا صغیرہ کے ساتھ خاون نے صحبت کر لی جب صحبت کر رہی تو خاون کی خواہش پوری ہو گئی تو عارضی عدم رغبت آ گئی اب اس کی رغبت نہ رہی اب لہذا اس کو طلاق کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ ابھی اس کو حاجت نہیں یہ عارضی عدم رغبت ہے اصل حاجت کا تب پتہ چلے گا جب ایک مہینہ گزر گیا جس کے اندر رغبت دوبارہ نہیں ہو جاتی ہے اور پھر بھی خاون طلاق پر پیش قدمی کرے اب ہم کہیں گے معلوم ہو اس کو حاجت ہے معلوم ہو اس کو حاجت ہے اس سے پہلے حاجت نہیں ہے تو کہتے ہیں وَلِأَنَّ بِالْجِمَاعِ تَفْتُرُ الرَّغْبَتُ اور اس لیے کیونکہ صحبت کر لینے کی وجہ سے رغبت کم ہو جاتی ہے وَإِنَّمَا تَتَجَدَّدُ بِزَمَانٍ اور رغبت جو ہے وہ کچھ زمانے کے بعد نئی ہوتی ہے وَهُوَ الشَّهْرُ اور وہ ایک مہینہ ہے فطرت سلیمہ ہو تو ایک ماہ کے اندر پھر صحبت کی رغبت ہوگی بھئی وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے اَنَّهُ لَا يُتَوَهَمُ الْحَبَلُ فِيهِمَا کہ ان دونوں کے اندر خمل کا وہم نہیں ہو سکتا خبل بھئی باقِ فتحہ کے ساتھ یہ خمل کو کہتے ہیں کہ اگر با ساکن ہو خبلن خبلن یہ رسی کو کہتے ہیں اور اگر با پر فتحہ ہو خبل تو یہ خمل کو کہتے ہیں ہم جواب دیتے ہیں کہ حیض والی جو عورتیں ہیں ان کے بارے میں شریعت نے حکم دیا ہے کہ اس طہر میں طلاق دو جس میں صحبت نہ کی ہو بھی وجہ یہ کہ صحبت کر لینے کے بعد اگر خاون طلاق دے گا تو پھر عورت پر عدت مشتبہ ہو جائے گی کیونکہ خاون نے صحبت کی ہے ہو سکتا ہے عورت خاملہ ہو چکی ہو تو اگر خاملہ ہو گئی ہے تو اس کے عدت وضع حمل ہے اور اگر خاملہ ابھی بھی نہیں ہوئی تو اس کے عدت تین حیض ہیں تو جب صحبت کے بعد خاون طلاق دے گا تو اتداءاً عورت پر عدت مشتبہ ہو گئی اس کو پتہ ہی نہیں میں کس کے ساتھ عدت شمار کروں ہاں جب آگے چل کر خیص وغیرہ آئیں گے پھر اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں خاملہ نہیں ہوں لیکن فی الحال تو اس پر عدت کیا ہو گئی مشتبہ ہو گئی کہ میں کس کے ساتھ اپنی عدت شمار کروں بھئی بات سمجھ میں آگئی لہذا اس لئے شریعت نے منع کیا ہے کہ وہ طہر جس میں خاون صحبت کر لے اس میں طلاق نہ دے اپنی بیوی کو بھئی تو اس طہر کے اندر جس میں خاون نے بیوی سے صحبت کر لی ہے اس میں طلاق کے ناپسندیدہ ہونے کی وجہ کیا ہے تاکہ کہیں عورت پر عدت مشتبہ نہ ہو جائے بھئی جبکہ یہ جو صغیرہ ہے اور یا جو آئیسہ ہے یہاں تو حمل کا احتمال ہی نہیں ہے لہذا اس لئے صحبت کے فوراً بعد بھی طلاق دے سکتا ہے حیض والی میں صحبت کے فوراً بعد طلاق دینا کیوں منع تھا تاکہ کہیں عورت پر عدت مشتبہ نہ ہو جائے لیکن ان عورتوں میں تو حاملہ ہونے کا کوئی احتمال نہیں یہ جو صغیرہ اور آئیسہ ہیں لہذا ان کو طلاق دے سکتا ہے صحبت کے فوراً بعد بھی خوابند بھی ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انہو لا یتوہم الحبل فیہما کہ ان دونوں کے اندر یعنی آئیسہ اور صغیرہ کے اندر حمل کا وہم نہیں ہو سکتا ولکراہیتو اور صحبت کے بعد طلاق کا ناپسندیدہ ہونا فی زوات الحیزی حیض والیوں میں بھی اعتباری ہی اسی حمل کے اعتبار سے تھا حیض والیوں میں صحبت کے فوراً بعد طلاق دینا ناپسندیدہ اسی حمل کے اعتبار سے تھا کہ کہیں وہ حاملہ نہ ہو چکی ہو بھی تو یہ معنی ہے ولکراہیتو فی زوات الحیزی بھی اعتباری ہی اور صحبت کے فوراً بعد طلاق کا مکروہ ہونا ناپسندیدہ ہونا حیض والیوں میں بھی اعتباری ہی اسی حمل کے وہم کے اعتبار سے تھا لِأَنَّ عِنْدَ ذَلِكَ يَشْتَبِهُ وَجْهُ الْعِدَّتِ اس لیے کیونکہ اس وقت عورت پر عدت کی وجہ مشتبہ ہو جائے گی اسے پتا نہیں چلے گا میں کس طرح عدت شمار کروں وَالْرَغْبَتُ وَإِنْكَانَتْ تَفْتُرُمْ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي دَكَرَا لَكِنْ تَكْسُرُمْ مِنْ وَجْهِنْ آخَرَ اور امام زفر کیا فرماتے تھے کہ یہ جو آئیسہ اور صغیرہ ہے اس کے ساتھ بھی جب خوابن صحبت کر لے گا تو رغبت کم ہو جائے گی لہذا اس لیے ابھی طلاق نہ دے کیونکہ کہیں اس عارضی عدم رغبت کی وجہ سے یا رغبت کی کمی کی وجہ سے وہ طلاق نہ دے رہا ہو بھئی تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں کہ یہ جو آئیسہ اور صغیرہ ہے اگرچہ اس میں صحبت کر لی ہے اور خواہش پوری ہو گئی ہے خوابن کی تو بہن اعتبار رغبت کم ہو جائے گی لیکن ایک اور اعتبار سے دیکھیں تو خوابن کی رغبت ان میں بڑھ رہی ہے اور وہ کیا کہتے ہیں ان کے حاملہ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں کیونکہ بعض اوقات بچے کی مشقت سے بچتے ہوئے خوابن صحبت سے احتراز کرتا ہے کیونکہ بچے کی پرورش کوئی آسان کام نہیں ہے تو بچے کی مشقت سے بچنے کے لیے خوابن بعض اوقات کیا کرتا ہے صحبت سے احتراز کرتا ہے لیکن یہ جو آئیسہ اور صغیرہ ہیں ان کے تو حاملہ ہونے کا کوئی احتمال نہیں لہذا بہن اعتبار خوابن کی رغبت ان میں زیادہ ہوگی بات کیا چل رہی ہے خوابن نے ان سے صحبت کر لی ہے اور اب فوراں طلاق دینا چاہتا ہے تو کہ ہمارے نزدیک فوراں طلاق دے سکتا ہے امام زفر فرماتے ہیں فوراں طلاق نہیں دے سکتا بلکہ طلاق سنت دینی ہے تو ایک مہینے کے بعد طلاق دینا پڑے گی ہم کہتے ہیں نہیں فوراں بھی طلاق سنت دے سکتا ہے اور یہ طلاق سنت ہی ہوگی طلاق بھی درد نہیں وجہ یہ کہ اگرچہ اس صحبت کی وجہ سے رغبت کم ہو گئی ہے لیکن دوسرے اعتبار سے دیکھا رہے کہ ان عورتوں میں تو حاملہ ہونے کا خطرہ نہیں لہذا بائیں اعتبار خوابن کی رغبت بڑھ رہی ہے لہذا ان کو صحبت کے فوراں بعد بھی خوابن طلاق دے تو یہ طلاق سنت ہی ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اور رغبت اگرچہ وہ کم ہو رہی ہے اس وجہ سے جو امام زفر نے ذکر کر دی کہ صحبت کر لی ہے صحبت کے بعد رغبت کیا ہو جاتی ہے کم تو صحبت کرنے کی وجہ سے اگرچہ رغبت کم ہو رہی ہے لیکن تکسر من وجہ آخر لیکن یہ رغبت بڑھ رہی ہے ایک دوسرے اعتبار سے لینہو یرغبو فی وطعن غیر معلقین اس لیے کہ ان کے خوابن جو ہے وہ رغبت کرتا ہے فی وطعن ایسی وطع میں غیر معلقین جو علوق والی نہ ہو علوق علوق کا معنی ہے عورت کا حاملہ ہونا عورت کے حمل ٹھہر جانا اس کو کیا کہتے ہیں علوق تو خوابن ایسی وطع کے اندر راغب ہوتا ہے جو علوق والی نہ ہو بھئی جس کی وجہ سے عورت کو حمل نہ ٹھہرے بھئی تو بائی اعتبار خوابن کی رغبت اس میں بڑھ رہی ہے کہ یہاں کوئی حمل کا خطرہ نہیں تو کہتے ہیں لینہو یرغبو فی وطعن غیر معلقین اس لیے کیونکہ خوابن جو ہے وہ رغبت کرتا ہے ایسی وطع کے اندر جو علوق والی نہ ہو فیراراً عن مؤنی الولدی مؤن جمع ہے مؤنتن کی مشقت کو کہتے ہیں فیراراً عن مؤنی الولدی اولاد کی مشقت سے بھاگتے ہوئے اولاد کی مشقت سے بھاگتے ہوئے میں نے بتایا اولاد کی پرورش کوئی آسان کام نہیں ہے بھئی اولاد کی پرورش مشکل ہے خصوصاً آج کل کے زمانے میں تو خرچے بہت زیادہ ہو گئے تو لہذا کہتے ہیں لینہو یرغبو فی وطعن غیر معلقین اس لیے کیونکہ خوابن جو ہے وہ راغب ہوگا ایسی وطع کے اندر جو علوق والی نہ ہو فیراراً عن مؤنی الولدی اولاد کی مشقتوں سے بھاگتے ہوئے یعنی ان سے بچتے ہوئے فکان الزمان زمان الرغبتی تو یہ صحبت کے فوراً بعد کا زمانہ بھی رغبت والا ہی زمانہ ہے خوابن نے اگر اچھے صحبت کر لی ہے لیکن پھر بھی یہ کونسا زمانہ ہے رغبت والا کیونکہ یہاں پر وطع غیر معلق ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو فکان الزمان زمان الرغبتی تو یہ جمع کے فوراً بعد والا زمانہ بھی ان میں دونوں کے اندر رغبت والا زمانہ ہے فصار کا زمان الحبالی تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے کہ حمل کا زمانہ ہو یاد رکھو حاملہ کے اندر حاملہ کے اندر بال اتفاق ہمارے عیمہ کے نزدیک وہاں صحبت کے فوراً بعد بھی خوابن طلاق دے سکتا ہے وہاں صحبت کے فوراً بعد بھی خوابن طلاق دے سکتا ہے آج کے صاحبِ ہدایہ بھی ذکر کرنے والے ہیں ایک شخص کی بیوی ہے وہ حاملہ ہے یہ شخص اسے صحبت کرتا ہے اور صحبت کے فوراً بعد طلاقِ سنت دینا چاہتا ہے تو یہاں درمیان میں ایک مہینے کا وقفہ ضروری نہیں بلکہ فوراً بھی طلاق دے سکتا ہے تو جیسے حاملہ کے اندر صحبت اور طلاق کے درمیان ایک مہینے کا فرق ضروری نہیں اسی طرح آئیسہ اور صغیرہ کے اندر بھی صحبت اور طلاق کے درمیان ایک مہینے کا فصل ضروری نہیں ہے بھئی تو فصارک زمان الحبلی تو یہ زمانہ بھی کس کی طرح ہو گیا حمل کے زمانے کی طرح ہو گیا اور اس میں جیسے صحبت کے فوراً بعد طلاق دے سکتے ہیں یہاں ان میں بھی صحبت کے فوراً بعد طلاق دے سکتے ہیں آگے دیکھئے وَطَلَاقُ الْخَامِلِي يَجُوزُ عَقِيبَ الْجِمَاعِ اور حاملہ کی طلاق جائز ہے جمع کے بعد جمع کے فوراً بعد حاملہ کو کیا کر سکتا ہے طلاق دے سکتا ہے بھئی دیکھئے پیچھے مسئلہ شروع کیا تھا وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَتُ لَا تَحِيزُ مِنْ صِغَرٍ عَوْ كِبَرٍ اگر عورت ایسی ہے کہ اس کو حیز نہیں آتا صغیرہ یا کبیرہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے ان کے مسئلے چل رہے ہیں اور حاملہ بھی ایسی عورت ہے جس کو حیز نہیں آتا جس کو حیز نہیں آتا تو اس کا بھی یہی حکم ہے اس کا بھی یہی حکم ہے یعنی اس کو خوابن طلاق سنت دینا چاہتا ہے تو ایک ایک مہینے کے فرق کے ساتھ تین طلاقیں دے سکتا ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے لیکن صاحبِ قدوری نے بالخصوص جو ہے اس حاملہ کے مسئلے کو الگ ذکر فرمایا اگرچہ پیچھے تھا ویدہ کانت المرأت اللہ تحیز من صغرین او کبرین اس کبر کے اندر آئیسہ بھی داخل تھی اور حاملہ بھی داخل تھی لیکن پھر حاملہ کے حکم آگے الگ بقاعدہ ذکر کر رہے ہیں وجہ یہ کہ اس حاملہ کے اندر امام محمد رحم اللہ اختلاف کرتے ہیں اس حاملہ میں امام محمد رحم اللہ اختلاف کرتے ہیں آئیسہ اور صغیرہ میں تو وہ اتفاق کرتے ہیں کہ ان کو اگر کوئی طلاق سنت دینا چاہتا ہے تو کتنے کتنے فرق کے ساتھ طلاق دے ایک ایک مہینے کے ساتھ آئیسہ اور صغیرہ کو کوئی طلاق سنت دینا چاہتا ہے تو ایک ایک مہینے کے فرق کے ساتھ طلاق دے گا لیکن حاملہ کے اندر امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ حاملہ کو صرف ایک ہی طلاق دیں گے یہ سنت ہے اس سے زیادہ دیں گے تو وہ طلاق بھی دت بن جائے گی جبکہ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خاملہ کا بھی وہی حکم ہے جو آئیسہ اور صغیرہ کا تھا اور وہاں جیسے سنت طلاق ایک ایک مہینے کے فرق کے ساتھ تین طلاقیں خوابن دے سکتا ہے تو اس کے اندر بھی ایک ایک مہینے کے فرق کے ساتھ خوابن تین طلاقیں دے سکتا ہے اور یہ طلاق سنت ہے جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خاملہ کے اندر صرف طلاق احسن سنت ہے یہاں طلاق حسن دے ہی نہیں سکتا وہ بیدت ہو جائے گی تو چونکہ خاملہ کے مسئلے میں امام محمد رحمہ اللہ اختلاق فرماتے تھے شیخین سے اس لیے اس کو علیدہ ذکر کیا ورنہ تو اس کو علیدہ ذکر کرنے کی کوئی حاجت نہیں تھی کیونکہ اس کا بھی وہی حکم ہے جو آئیسہ اور صغیرہ کا ہے تو کہتے ہیں وطلاق الحاملی یجوز عقیب الجماعی اور حاملہ کی طلاق جائز ہے جماع کے پیچھے یعنی جماع کے بعد بھئی صاحب قدوری فرما رہے ہیں وطلاق الحاملی حاملہ کی طلاق حاملہ عورت ہوتی ہے لیکن یہاں حاملتن نہیں کہا بھئی تا گولتا ساتھ نہیں ملائی وڈائی یہ کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں یہ ایسی صفت ہے جو خاص ہے عورتوں کے ساتھ یعنی صرف عورت ہی حاملہ ہوتی ہے اسی طرح عورت ہی کو صرف حیض آتا ہے یعنی اسی طرح عورت ہی کو صرف طلاق دی جاتی ہے تو یہ سب صفات جو صرف عورت کے ساتھ خاص ہیں وہاں پھر گولتا ملانے کی ضرورت بھی نہیں تو لہذا یہاں پر حاملن خائزن اور تعلقن وغیرہ چونکہ یہ صرف عورت کی صفات ہیں لہذا ان میں گولتا کو بھی ساتھ ملانے کی حاجت نہیں گولتا کس لئے ملائی جاتی ہے مذکر مونس میں فرق کے لئے اور یہاں تو مذکر میں یہ صفت ہی نہیں پائی جاتی لہذا یہاں گولتا ملا کر فرق کی بھی حاجت نہیں تو کہتے ہیں وَلْطَلَاقُ الْحَامِلِي يَجُوزُ عَقِيبَ الْجِمَاعِ اور حاملہ کی طلاق جائز ہے جمع کے بعد لِأَنَّهُ لَا يُؤَدِّي الْاشْتِبَاهِ وَجْهِ الْعِدَّتِ اس لئے کیونکہ یہ نہیں پہنچائے گا عدت کی وجہ کے مشتبے ہونے کی طرف نہیں ہوگی حاملہ کی عدت کیا ہے حاملہ کی عدت وضع حمل ہے جب وہ بچے کو جنم دے گی تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی اگر خامن طلاق دے چکا ہے وہ عورت جس کو حیض آتے ہیں اس کے ساتھ اگر خامن صحبت کر لے تو اسی حیض میں طلاق دینے کی اجازت نہیں کیوں اجازت نہیں کیونکہ عورت پر عدت مشتبے ہو جائے گی پتہ نہیں کہ یہ حاملہ ہوئی ہے یا حاملہ نہیں اگر حاملہ ہوئی ہے تو عدت وضع حمل ہو چکی ہے اور اگر حاملہ نہیں ہوئی تو عدت تین حیض ہیں تو صحبت کے بعد طلاق دے گا وہاں پر تو عورت پر عدت مشتبے ہو جائے گی لیکن حاملہ کے اندر اگر صحبت کے بعد بھی طلاق دے گا تو عدت مشتبے نہیں کیونکہ یہ عورت تو پہلے سے ہی حاملہ ہے اس لئے یہاں پر عدت مشتبے نہیں تو اس کو صحبت کے فوراں بعد طلاق دے سکتا ہے تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ یہ صحبت یہ نہیں پہنچائے گی عدت کی وجہ کے مشتبے ہونے کی طرف کہ عدت مشتبے ہو جائے عورت پر ایسا نہیں ہوگا وَزَمَانُ الْحَبَلِ زَمَانُ الرَّغْبَتِ فِي الْوَطْئِ اور نیس اسی طرح یہ حمل کا جو زمانہ ہے یہ بھی رغبت کا زمانہ ہے فِي الْوَطْئِ کس کے اندر؟ وطی کے اندر لکاؤنی ہی غیر معلقین اس لئے کیونکہ یہ وطی بھی علوق کرنے والی نہیں ہے بھئی بیوی تو پہلے سے ہی خاملہ ہے اب اگر صحبت کرے گا تو پھر وہ مزید کوئی خاملہ نہیں ہوگی وہی ایک حمل جو پہلے سے چل رہا ہے وہی ہے بھئی لہذا معلوم ہوا اب جب عورت خاملہ ہو چکی تو اب جو وطی کرے گا وہ غیر معلق ہے اس کی وجہ سے مزید عورت کوئی خاملہ نہیں ہوگی اور خاون جو ہے غیر معلق وطی کے اندر راغب ہوتا ہے لہذا معلوم ہوا صحبت کے باوجود فوراں طلاق دے سکتا ہے کیونکہ ابھی بھی رغبت کام نہیں ہوئی کیونکہ یہ وطی غیر معلق ہے دلیل سمجھ میں آرہی ہے تو کہتے ہیں وَزَمَانُ الْحَبَلِ زَمَانُ الرَّغْبَتِ فِي الْوَطِئِ اور حمل کا جو زمانہ ہے وہ وطی کے اندر رغبت کا زمانہ ہے لِکَوْنِهِ غیرَ معلقٍ اس لئے کیونکہ یہ وطی جو ہے وہ علوق کرنے والی نہیں ہے یہ فیہا کا عطف ہے ماقبل میں جو آیا تھا فِي الْوَطِئِ وَزَمَانُ الْحَبَلِ زَمَانُ الرَّغْبَتِ فِي الْوَطِئِ حمل کا زمانہ وہ وطی میں رغبت کا زمانہ ہے اب فی الوطئ کو ہٹا دیں اور اس کی جگہ فیہا رکھ دیں وَزَمَانُ الْحَبَلِ زَمَانُ الرَّغْبَتِ فِيهَا اور یہ جو حمل کا زمانہ ہے یہ اس عورت میں رغبت کا زمانہ ہے یہ اس عورت میں رغبت کا زمانہ ہے لِمکانی وَلَدِهِ مِنْهَا اَيْلِي وُجُودِ وَلَدِهِ مِنْهَا میں نے بتایا یہ مکان più made وجود کے صاحبِ ہداية جگہ جگہ استعمال کرتے ہیں یہ مکان مستر ہے لِمکانی وَلَدِهِ مِنْهَا اَيْلِي وُجُودِ وَلَدِهِ مِنْهَا کہ اس عورت سے خاون کا بچہ ہو رہا ہے اس عورت سے کیا ہوگا خاون کی اولاد پیدا ہوگی تو اس احتبار سے خاون کی محبت بیوی سے بڑھ جائے گی کہ یہ میرے بچے کو جنم دینے والی ہے تو لہذا دو وجہیں ذکر کر دیں کہ یہ جو حمل کا زمانہ ہے یہ رغبت کا زمانہ ہے کس چیز میں؟ وطی میں یا یہ اس عورت میں رغبت کا زمانہ ہے کیونکہ وہ اس خاون کے بچے کی ماں بننے والی ہے تو خاون کے محبت اس سے طبعاً بڑھ جائے گی تو کہتے ہیں اوفیہا یا یہ جو حمل کا زمانہ ہے یہ اس عورت میں رغبت کا زمانہ ہے لِمَكَانِ وَلَدِهِ مِنْهَا بَوَجَئِ اس کے کہ اس عورت سے اس خاوند کا بچہ جو ہے وہ ہوگا فَلَا تَقِلُّ الرَّغْبَةُ بِالْجِمَاعِ تو لہذا صحبت کرنے سے بھی رغبت کم نہیں ہوگی صحبت کرنے سے بھی رغبت کم نہیں ہوگی بھئے دیکھئے یا تو صحبت کے فوراً بعد طلاق دینے سے اس لئے منع کیا گیا تھا حیث والی عورت جو ہے حیث والی عورت میں صحبت کے فوراً بعد طلاق دینے سے کیوں منع کیا گیا تاکہ کہیں عورت پر عدد مشتبہ نہ ہو جائے اور نیز وہاں پر صحبت کی وجہ سے عارضی طور پر رغبت کم ہو چکی ہے لہذا کہیں اس عارضی عدم رغبت کی وجہ سے وہ طلاق نہ دے دے تو شریعت نے منع کر دیا جبکہ حاملہ جو ہے اس کے ساتھ تو اگر صحبت کرے گا بھی تو اس سے عورت کے عدد میں کوئی اشتبہ پیدا نہیں ہوگا اور نیز اگرچہ اس سے خوابت صحبت کر لیتا ہے پھر بھی یہ جو صحبت ہے یہ غیر معلق ہے اور اس میں خوابت کی رغبت ہوگی اور نیز اس عورت کے پیٹ میں خوابت کی اولاد ہے لہذا اس کی وجہ سے خوابت کی اس عورت سے رغبت ہوگی معلوم ہوا یہ جو حاملہ ہے اس سے خوابت صحبت کر بھی لے پھر بھی اس کی رغبت میں کمی نہ آئی جب رغبت میں کمی نہ آئی تو رغبت کے ہوتے ہوئے یہ طلاق پر اقدام کر رہا ہے معلوم ہوا اس کو طلاق کی حاجت ہے اور جب حاجت ہے تو اس کے لئے طلاق دینا جائز ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے اب وہ اختلاف کا بیان آگیا کہ حاملہ کو اللہ کیوں ذکر کیا کہ اس کے اندر طلاق سنت دینا چاہتے ہیں تو شیخین فرماتے ہیں ایک ایک مہینے کے وقفے سے تین طلاقیں دے دے حاملہ کو جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں حاملہ کو صرف طلاق احسن دے سکتا ہے ایک طلاق دے دے بس اور اس کے بعد وضع حمل تک عدد پوری ہونے دے یہاں طلاق سنت دینا جائز نہیں ہے تو اب وہ فرق بیان کرنے لگیں کہتے ہیں وَيُطَلِّقُهَا لِسُنَّتِ سَلَاسًا اور اس حاملہ کو خوابن طلاق دے سکتا ہے لِسُنَّتِ سُنَّتِ طریقے پر سَلَاسًا کتنی طلاقیں تین طلاقیں دے سکتا ہے يَفْسِلُ بَيْنَ كُلِّ تَطْلِقَ تَيْنِ بِي شَهْرٍ ہر دو طلاقوں کے درمیان ایک مہینے کا فرق کرے عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهِ شَيْخَيْنَ رَحِمَهُمَ اللَّهِ کے نزدیک وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهِ لَا يُطَلِّقُهَا لِسُنَّتِ لِأَنَّ الْأَصْلَ اب جو امام محمد رحملہ کی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي تَلَاقِ الْحَزْرُ اس لیے کیونکہ تلاق کے اندر اصل ممانعت ہے وَقَدْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِالتَفْرِيقِ عَلَى فُصُولِ الْعِدَّتِ اور نیس تحقیق شریعت بھی وارد ہوئی ہے بِالتَفْرِيقِ کے تلاقوں میں کیا کی جائے تفریق کی جائے ان میں فصل کیا جائے عَلَى فُصُولِ الْعِدَّتِ عِدَّت کی فصلوں پر عِدَّت کی فصلوں پر فصولِ عِدَّت سے مراد وہ چیز ہے جس کے ذریعے عِدَّت کو شمار کیا جاتا ہے عِدَّت کی فصلیں یعنی جن کے ذریعے عِدَّت کو شمار کیا جاتا ہے تو حیض والیوں میں عِدَّت کو کس سے شمار کرتے ہیں حیض سے تین حیض گزریں گے تو اس کے عِدَّت پوری اور عائصہ اور صغیرہ کے اندر عِدَّت کو کس سے شمار کرتے ہیں مہینوں کے ساتھ تین مہینے پورے تو ان کی عِدَّت بھی پوری تو یہ عِدَّت کی فصلیں ہیں حیض والی میں عِدَّت کی فصلیں ہیں حیض اور عائصہ اور صغیرہ میں عِدَّت کی فصلیں ہیں مہینے ہیں بھئی تو کہتے ہیں امام محمد رحملہ کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي تَلَاقِ الْحَزْرُ کہ اصل طلاق کے اندر ممانعت ہے وَقَدْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِالتَفْرِيقِ عَلَى فُصُولِ الْعِدَّتِ اور تحقیق شریعت وارد ہوئی ہے کہ طلاق کے اندر تفریق کی جائے جدائی کی جائے عَلَى فُصُولِ الْعِدَّتِ عِدَّت کی فصلوں پر وَشَهْرُ فِي حَقِ الْحَامِلِ لَيْسَ مِن فُصُولِهَا اور مہینہ جو ہے یہ حاملہ کے حق میں عِدَّت کی فصلوں میں سے نہیں ہے حاملہ کے حق میں مہینہ یہ عِدد کی فصلوں میں سے نہیں ہے بھئی دیکھو حیظ والی میں عِدد کی فصلیں کیا ہیں حیظ تین حیظ آئیں گے تو عِدد پوری ہو گئی آئیسہ اور صغیرہ کے اندر عِدد کی فصلیں کیا ہیں مہینے تین مہینے پورے ہوں گے تو عِدد پوری ہو جائے گی امام محمد رحملہ کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں لیکن یہ جو حاملہ ہے اس کے حق میں یہ جو مہینہ ہے یہ عدد کی فصلیں نہیں ہیں حاملہ کی عدد کتنی ہے وضع حمل ہے وہاں کوئی تین مہینے عدد نہیں ہیں تو معلوم ہوا حاملہ کے حق میں یہ مہینے یہ عدد کی فصلیں نہیں ہیں شریعت نے تو کیا حکم دیا کہ ہر دو طلاقوں کے درمیان فصول عدد کا فرق ہونا چاہیے عدد کی فصل بیچ میں آنی چاہیے دیکھو تھیز والی کو طلاق سنت دیتے ہیں کس طرح دیتے ہیں ہر ایسے طہر میں طلاق دیتے ہیں جس میں صحبت نہ کی ہو پھر حیض بیچ میں آ گیا یعنی عدد کی فصل آ گئی پھر اگلے طہر میں ایک طلاق دے دی پھر اس کے بعد ایک فصل آ گئی پھر اس کے بعد ایک طلاق دے دی تو دیکھو بیچ میں عدد کی فصلیں آ رہی ہیں اور اسی طرح وہ عورتیں جن کے اندر مہینہ عدد کی فصل ہے وہاں پر بھی ایک طلاق دیتا ہے خاون اور پھر پورا مہینہ انتظار کرتا ہے یعنی ایک مہینہ پورا آ گیا لیکن حاملہ کے حق میں تو مہینہ عدد کی فصل نہیں حاملہ کے عدد تو وضع حمل ہے بھئی یہاں مہینوں کے ساتھ عدد شمار نہیں تو جب مہینوں کے ساتھ یہاں عدد نہیں شمار حاملہ کے حق میں جب مہینہ عدد کی فصلوں میں سے نہیں ہے تو یہاں طلاق سنت کی کوئی صورت نہیں اگر آپ مہینے بعد بھی دوسری طلاق دیں گے تو درمیان میں تو عدد کا فصل نہ آیا اور حالانکہ ضروری کیا تھا عدد کی فصل بیچ میں آئے لیکن مہینہ تو حاملہ کے لیے عدد کی فصل نہیں ہے لہذا یہاں فصل ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کی عدد تو وضع حمل ہے اور ایک طلاق بھی دے گا جیسے ہی وضع حمل ہوگا عورت کی عدد ختم اور جیسے ہی عدد اس کی ختم ہوگی وہ بائنہ ہو جائے گی وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے تو یہاں دوسری طلاق کا احتمال ہی نہیں ہے سنت طریقے پر ویسے تو دینا چاہے بیدت تو دے سکتا ہے لیکن سنت طریقے پر یہاں دوسری طلاق کا احتمال نہیں کیونکہ دوسری طلاق کے لیے تفریق چاہیے فصل عدد کے ساتھ اور فصل عدد کے ساتھ تو یہاں تفریق ممکن نہیں ہے تو کہتے ہیں وَشَّهْرُ فِي حَقِّ الْحَامِلِ لَيْسَ مِنْ فُصُولِهَا اور مہینہ جو ہے وہ حاملہ کے حق میں عدد کی فصلوں میں سے نہیں ہے فَصَارَكَ الْمُمْتَدَّتِ تُحْرُهَا تو یہ حاملہ ہو گئی اس عورت کی طرح جس کا توہر لمبا ہو گیا ہو یاد رکھو یہ جو حیز والی عورت ہے نا حیز والی عورت اس کے اندر میں نے آپ کو بتلایا حیز کے دن بھی مقرر ہوتے ہیں اور طہر کے دن بھی مقرر ہوتے ہیں اٹھائیس ونتیس یا تیس دن کا مثلا ایک دائرہ چلتا رہتا ہے ہر مہینے مثلا سات دن حیز ہے تو سات دن ہی ہر مہینے حیز آئے گا اور طہر کے اگر بائیس دن ہیں تو ہر مہینے طہر کے بائیس دن ہی شمار ہوں گے تو یہ جو حیز والی عورت ہوتی ہے اس میں طہر کے بھی دن مقرر ہوتے ہیں اور حیز کے دن بھی مقرر ہوتے ہیں اسی طرح ہمیشہ یہ دائرہ چلتا رہتا ہے لیکن بعض اوقات کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے عورت کا طہر لمبا ہو جاتا ہے اس کو حیز آتا ہی نہیں اور پھر عورت پریشان ہوتی ہے تو وہ اپنے علاج وغیرہ کرتی ہے کہ کیا وجہ ہے مجھے حیز کیوں نہیں آ رہا تو حیز کا نہ آنا یہ بھی بیماری کی علامت ہے عام عورت کے اندر معلوم ہوا بعض اوقات یہ طہر لمبا ہو جاتا ہے طہر لمبا ہو جاتا ہے تو امام محمد رحملہ کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں یہ حاملہ کے حق میں مہینہ عدت کی فصلوں میں سے نہیں ہے یہ جو مہینہ ہے یہ عدت کی فصلوں میں سے نہیں ہے حاملہ کے حق میں یہ اسی طرح ہے جیسے ایک عورت کو خاون نے طلاق دے دی اب وہ اگلی طلاق سنت دینا چاہتا ہے لیکن یہ طہر لمبا ہو گیا اب اس کے بعد عورت کو حیز ہی نہیں آ رہا تین چار پانچ اچھے مہینے گزر گئے عورت کو حیز ہی نہیں آ رہا تو کہتے ہیں جیسے اس عورت کے اندر جب تک اگلا طہر نہیں آئے گا خاون طلاق سنت نہیں دے سکتا یہاں مہینوں کا اعتبار نہیں کریں گے کہ بھئی اب تو طہر آئی نہیں رہا پہلے حیز آئے گا پھر طہر آئے گا لیکن حیز آئی نہیں رہا تو اب یہاں پر مہینوں کا اعتبار نہیں کریں گے بلکہ اگلے طہر ہی کا انتظار کرنا پڑے گا توجہ ہے تو جیسے وہ عورت جس کا طہر لمبا ہو جائے اس کے حق میں مہینہ عدد کی فصلوں میں سے نہیں طہر ہی کا اعتبار کرنا پڑے گا تو لہذا اسی طرح یہ حاملہ کہ حق میں بھی مہینہ عدد کی فصلوں میں سے نہیں ہوگا مسئلہ سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں فصارک الممتدتی طہروہ تو یہ عورت یہ جو حاملہ ہے یہ ہو گئی اس عورت کی طرح الممتدتی کے لمبا ہے طہروہ جس کا طہر جس کا طہر لمبا ہو گیا ہو ولہما اب شیخین رحمہ اللہ کی دلیل آگئی شیخین رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ انالعباحت لعلت الحاجتی کہ یہ جو شریعت نے طلاق کو مباح قرار دیا ہے لعلت الحاجتی یہ کس وجہ سے حاجت کی وجہ سے کہ انسان بعض اوقات عورت سے جان چھڑانے کا محتاج ہوتا ہے تو اس وجہ سے شریعت جو ہے طلاق کو مباح قرار دیتی ہے وَشَهْرُ دَلِيلُهَا اور مہینہ جو ہے وہ اس حاجت کی دلیل ہے مہینہ کیا ہے اس حاجت کی دلیل ہے مہینے کے اندر رغبت نئی ہو جاتی ہے لہذا حاملہ کے حق میں بھی یہ مہینہ رغبت کے نئی ہونے کی دلیل ہے اور جب رغبت نئی ہو اور پھر بھی انسان طلاق پر پیش قدمی کرے معلوم ہوا اس کو حاجت ہے معلوم ہوا اس کو تو حاملہ کے حق کے اندر بھی اسی طرح ہوگا یہ ایک مہینہ جو ہے رغبت کے نئی ہونے کا زمانہ ہے ایک مہینہ گزر گیا ہے اور خاون پھر بھی اس کو طلاق دینا چاہتا ہے معلوم ہوا خاون کو حاجت ہے حالانکہ یہ تو رغبت کے نئی ہونے کا زمانہ ہے تو لہذا تو وہ پھر اس کو دوسری طلاق بھی دے سکتا ہے پھر ایک مہینہ گودرے گا پھر رغبت کے نئے ہونے کا زمانہ ہے لیکن پھر بھی یہ طلاق پر پیش قدمی کر رہا ہے معلوم ہے اس کو حاجت ہے جب حاجت ہے تو اس کے لئے طلاق دینا مباح ہو گیا لہذا یہ تیسری بھی طلاق دے سکتا ہے اس حاملہ عورت کو تو کہتے ہیں وَلَهُمَا شَيْخَيْن رَحِمَ اللَّهُمَ اللَّهُ کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْعِبَاحَةَ لِعِلَّتِ الْحَاجَتِ کے طلاق کا مباح ہونا یہ حاجت کی علت کی وجہ سے ہوتا ہے وَالشَّهْرُ دَلِيلُهَا اور مہینہ جو ہے وہ اس حاجت کی دلیل ہے کما فی حق العائصت والصغیرت جیسے کہ آئیصہ اور صغیرہ کے حق میں یہ مہینہ جو ہے حاجت کی دلیل ہے وَهَادَ لِأَنَّهُ زَمَانُ تَجَدُدِ الرَّغْبَتِ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْجِبِلَّتُ السَّلِيمَةُ جیبِلَّت کہتے ہیں طبیعت کو اور فطرت کو جیبِلَّت کسے کہتے ہیں فطرت اور طبیعت کو یعنی وہ چیز جو اللہ نے پیدائشی طور پر کسی کی طبیعت میں رکھی ہو اس کو فطرت کہتے ہیں جیسے یہ پرندوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ جب ان کے انڈے دینے کا وقت آتا ہے یہ گھونسلے بناتے ہیں شب و روز لگے ہوتے ہیں اور گھونسلے بناتے ہیں اب یہ گھونسلے بنانے کی تربیت ان کو کسی نے نہیں دی ان کو گھونسلے بنانے کی تربیت کسی نے نہیں دی اللہ نے ان کی طبیعت اور فطرت میں یہ چیز رکھی ہے بھئی اور ایسے ایسے گھونسلے بناتے ہیں بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ بلکل کمرے کی طرح بند ہوتا ہے اور ایک طرف ایک سراخ ہوتا ہے بھئی اور سینکڑوں ہزاروں تنکوں کو انہوں نے جوڑ کر ایسا بنایا ہوتا ہے کہ اگر آپ کھینچ کر بھی اس کو کھولنا چاہے تو نہیں کھول سکتے بھئی تو دیکھو یہ کسی نے ان کو تربیت نہیں دی یہ اللہ نے ان کی فطرت میں رکھا ہے بھئی اسی طرح جب انڈے دیتے ہیں پھر کچھ دن اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں وہ پرندے بھئی آپ دیکھو یہ ان کو کس نے بتایا نہیں کہ اس طرح بیٹھنا پڑے گا یہ اللہ نے ان کی فطرت میں یہ چیزیں رکھی ہیں تو پیدائشی طور پر کسی کی طبیعت میں یہ چیزیں اللہ رکھ دیں اس کو کیا کہتے ہیں فطرت کہتے ہیں بھئی تو جبلت کا کیا معنی فطرت بھئی تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ یہ ایک مہینہ یہ رغبت کے نئے ہونے کا زمانہ ہے بنا بر اس کے جس پر فطرت سلیمہ ہوتی ہے فطرت سلیمہ یہی ہے کہ انسان ایک ماہ میں دوبارہ اس کی صحبت میں رغبت ہو جاتی ہے فطرت سلیمہ سلیم سلیم سے ہے یعنی جس میں کوئی مرض وغیرہ نہ ہو صحیح فطرت جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے ورنہ اگر کسی کی خواہش زیادہ ہے وہ دس دن کے اندر ہی اس کو عورت کی رغبت ہو جاتی ہے کوئی ایسا خوابند ہے تو یاد رکھو معلوم ہوا یہ فطرت سلیمہ نہیں ہے فطرت سلیمہ تو یہ ہے کہ ایک ماہ میں رغبت ہوگی تو سلیم سے کیا مراد ہے جو سلامت ہو کسی مرض وغیرہ کا اس میں دخل نہ ہو تو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ ایک مہینہ یہ رغبت کے نیا ہونے کا زمانہ ہے بوجہ اس کے جس پر فطرت سلیمہ ہوتی ہے فَصَلُهَا عَلَمًا وَدَلِيلًا لہذا یہ ایک مہینہ صلاحیت رکھتا ہے عَلَمًا وَدَلِيلًا علامت اور دلیل ہونے کی یہ ایک مہینہ صلاحیت رکھتا ہے کہ یہ علامت بن جائے اور دلیل بن جائے کس چیز پر رغبت کے نیا ہونے پر رغبت کے نیا ہونے پر اس کو علامت یا دلیل قرار دیا جا سکتا ہے لہذا حاملہ کو ایک طلاق دے دی اور پھر ایک مہینہ گزر گیا تو ہم کہیں گے کہ اب رغبت کے نیا ہونے کا زمانہ آ گیا اور خوابن پھر بھی طلاق دینا چاہتا ہے معلوم وہ اس کو حاجت ہے اور جب حاجت ہے تو اس کے لئے طلاق دینا جائز ہوا لہذا یہ دوسری طلاق بھی دے سکتا ہے اور اس طرح پھر تیسری طلاق بھی دے سکتا ہے ایک مہینے کے بعد تو کہتے ہیں فَصَلُهَا عَلَمًا وَدَلِيلًا تو لہذا یہ مہینہ صلاحیت رکھتا ہے علامت اور دلیل ہونے کی کس چیز کے علامت اور دلیل حاجت کی کہ اس کو حاجت ہے بھئی ایک مہینے میں رغبت نہیں ہو جائے گی پھر بھی یہ طلاق پر اقدام کر رہا ہے معلوم وہ اس کو حاجت ہے حالانکہ یہ تو رغبت کے نیا ہونے کا زمانہ ہے تو فَصَلُهَا عَلَمًا وَدَلِيلًا لہذا یہ مہینہ جو ہے حاجت کی علامت اور دلیل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے بخلاف الممتدت طہروہا بخلاف وہ عورت جس کا طہر لمبا ہو گیا ہو لِأَنَّ الْعَلَمَ فِي حَقِّهَا اِنَّمَا هُوَا الطَّهُرُ اس لیے کیونکہ علامت جو ہے رغبت کے نئے ہونے کی جو علامت ہے فِي حَقِّهَا اس عورت کے حق میں اِنَّمَا هُوَا الطَّهُرُ وہ طہر ہی ہے امام محمد رحم اللہ نے اس حاملہ کو کس پر قیاس کیا تھا وہ عورت جس کا طہر لمبا ہو جائے اور جس کا طہر لمبا ہو جائے وہاں تو کوئی مہینوں کا فرق نہیں کیا جاتا بلکہ طہر ہی کا انتظار کریں گے یہاں تک کہ پھر حیز آئے اور پھر اگلا طہر آئے پھر ہی خواند اگلی طلاق دے سکتا ہے اس سے پہلے نہیں مہینے مہینے کے بعد طلاق دے گا تو یہ اس طلاق سنت نہیں ہے بھئی تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ جس عورت کو حیز آتے ہیں اس کے حق میں شریعت نے طہر جو ہے ہر طہر کو شریعت نے رغبت کی علامت قرار دیا ہے ہر طہر میں کیا ہو جائے گی خواند کی رغبت لہذا اس کے حق میں علامت طہر ہی ہے اس کے حق میں اب دوبارہ بدل کر مہینہ نہیں کیا جا سکتا بھئی یہ معنی ہے لِأَنَّ الْعَلَمَ فِي حَقِّهَا اِنَّمَا هُوَا الطَّهُرُ باقی علامت کس چیز کی علامت رغبت کے نئے ہونے کی باقی رغبت کے نئے ہونے کی جو علامت ہے فِي حَقِّهَا اس عورت کے حق میں جس کا طہر لمبا ہو گیا ہے اِنَّمَا هُوَ الطَّهُرُ وہ طہر ہی ہے یعنی تجدد طہر ہے کہ نئے طہر آئے گا پھر ہی ہم کہیں گے کہ رغبت نئی ہو گئی وَهُوَ مَرْجُوبُن فِيهَا فِي كُلِّ زمانین اور یہ جو طہر ہے اس کی تو اس عورت میں امید ہے فِي كُلِّ زمانین ہر زمانے میں بھئی ایک عورت ہے اس کا طہر لمبا ہو گیا خواہن اگلی طلاق سنت دینا چاہتا ہے لیکن اگلہ طہر ہی نہیں آ رہا کہتے ہیں بے شک طہر نہ آئے اس کے اندر رغبت کے نئے ہونے کی علامت شریعتیں طہر کو قرار دیا ہے تو طہر ہی کا انتظار کریں گے اور نیز اس عورت کے اندر طہر کی امید بھی ہے کیونکہ یہ حیث والی عورت ہے تو کسی بھی وقت اس کو حیث شروع ہو سکتا ہے قیاس کر رہے ہیں اس عورت پر جس کا طہر لمبا ہو رہا ہے آپ کا یہ قیاس صحیح نہیں ہے اس لئے کیونکہ حاملہ جو ہے وہاں تو حیث آنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے یاد رکھو جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو حیث بند ہو جاتا ہے اور جب تک بچے کو جنم نہ دے دے دوبارہ حیث نہیں آتا پھر جب بچے کو جنم دے گی پھر وہ نفاس کا خون چند دن تک آتا ہے اور پھر اس کے بعد پھر اسی طرح حیث ہر مہینے شروع ہو جاتا ہے تو جب تک عورت حاملہ ہے اس کو حیث نہیں آتا تو لہذا یہ عورت جس کا طہر لمبا ہو گیا ہے اس کے اندر ہم مہینوں کو علامت قرار نہیں دے سکتے کیونکہ اس کے اندر علامت کیا چیز ہے طہر ہے اور طہر کی ہر وقت اس کے اندر امید ہے کہ ہو سکتا ہے آج حیث شروع ہو جائے اور پھر فوراں ہی طہر بھی آگے آ جائے تو نئے طہر کی تو اس میں ہر وقت امید ہے لیکن حاملہ کے اندر تو کسی حیث کی اور پھر نئے طہر کی امید نہیں ہے لہذا آپ ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے حاملہ جو ہے اس کے اندر تو مہینے کی تفریق کے ساتھ طلاق سنت ہو سکتی ہے لیکن وہ عورت جس کا طہر لمبا ہو گیا ہو اس کے حق میں تو مہینے کی تفریق وہ عدد کی فصل نہیں ہو سکتی بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْعَلَمَ فِي حَقِّهَا إِنَّمَا هُوَتْطُحْرُ اس لیے کیونکہ رغبت کے نئے ہونے کی جو علامت ہے اس عورت کے حق میں جس کا طہر لمبا ہو گیا ہے إِنَّمَا هُوَتْطُحْرُ رغبت کے نئے ہونے کی علامت اس کے اندر وہ طہر ہی ہے وَهُوَ مَرْجُوُنْ فِيهَا فِي كُلِّ زَمَانٍ اور یہ جو طہر ہے اس کی تو اس عورت میں امید ہے فِي كُلِّ زَمَانٍ ہر زمانے میں کہ ابھی اس کو حیض آ جائے گا اور پھر نیا طہر شروع ہو جائے گا وَلَا يُرْجَ مَعَلْحَبَلِ اور حمل کے ساتھ تو اس کی امید نہیں ہے حمل کے ساتھ تو اس کی امید نہیں کیونکہ حبل والی کو تو حیض ہی نہیں آتا حیض ہی نہیں تو وہاں دوبارہ پھر طہر کا بھی کوئی احتمال نہیں لہذا دونوں میں فرق آ گیا ایک میں تجدد طہر کا احتمال ہے دوسری میں تجدد طہر کا احتمال نہیں لہذا آپ ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے تو جس میں تجدد طہر کا احتمال ہے اس کے حق میں رغبت کی علامت طہر ہی رہے گا اور جس میں تجدد طہر نہیں ہے وہاں پر مہینے کو رغبت کی علامت قرار دیا جائے گا فرق سمجھ میں آ گیا آگے دیکھئے وَإِذَا تَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي حَالَةِ الْحَيْزِ وَقَعَدْ تَلَاقُ اور جب کوئی شخص تلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو فِي حَالَةِ الْحَيْزِ حَالَةِ حَيْزِ میں وَقَعَدْ تَلَاقُ تو تلاق واقع ہو جائے گی اگرچہ ہے کونسی تلاق تلاق بیدات ہے لِأَنَّنَّ نَحِعَنْهُ لِمَعْنًا فِي غَيْرِهِ بھئی دیکھو شریعت تو منع کیا ہے شریعت نے تو منع کیا ہے کہ حیث کے اندر تلاق نہیں دینی بھئی حدیث میں آپ نے پڑھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ مانے حیث کی حالت میں بیوی کو تلاق دی تھی تو حضور علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور رجوع کرنے کا حکم دیا اس سے دو باتوں کا پتہ چلا ایک تو یہ کہ وہ تلاق واقع ہو گئی ہے اگر واقع نہ ہوتی تو رجوع کرنے کا کیا مطلب توجہ ہے حضور رجوع کا حکم دے رہے ہیں معلوم ہے وہ حیث کے اندر تلاق واقع ہو گئی اور نیز حضور ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں اور رجوع کرنے کا حکم دے رہے ہیں معلوم ہوا کہ تھیز میں تلاق دینا جائز نہیں ہے معلوم ہے شریعت کی طرف سے منع ہے بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّنَّ نَحْيَ عَنْهُ لِمَعْنًا فِي غَيْرِهِ اس لیے کیونکہ اس سے جو منع کیا گیا ہے لِمَعْنًا فِي غَيْرِهِ وہ ایک ایسے سبب کی وجہ سے ہے جو اس کے غیر میں پایا جا رہا ہے یعنی تلاق تو فی ذاتی ہی اپنی ذات کے اعتبار سے ازالہ رقیت ہے جائز ہے لیکن وہاں جو منع کیا گیا ہے حیث کے اندر وہ کس وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ عورت پر عدت لمبی ہو جائے گی پیچھے صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ اگر حیث کے اندر خوابن تلاق دے گا حیث کے اندر تلاق دے گا تو شوافے کے نزدیک عدت شمار ہوتی ہے توہروں سے تو یہ حیث جب گزرے گا تو پھر اس کی عدت شروع ہوگی معنی ہوا یہ والا حیث شوافے کے نزدیک بھی عدت میں شمار نہیں اور ہمارے نزدیک بھی یہ والا حیث عدت میں شمار نہیں ہے بلکہ اگلے تین حیث عورت گزارے گی پھر جدا ہوگی خوابن سے تو عورت پر عدت کیا ہو گئی لمبی ہو گئی کیونکہ یہ والا حیث جس میں خوابن نے تلاق دی ہے نہ ہمارے نزدیک عدت میں شمار نہ شوافے کے نزدیک عدت میں شمار ہے تو شریعت نے حیث کے اندر طلاق دینے سے منع کیا ہے کیوں منع کیا ہے کہ اس کی وجہ سے عورت پر عدت لمبی ہو جائے گی اور نیز اس لیے بھی کیونکہ حیث جو ہے وہ تو عورت سے نفرت کا زمانہ ہے تو کہیں اس عارضی نفرت کی وجہ سے خوابن طلاق نہ دے رہا ہو اس لیے شریعت نے منع کیا ہے تو کہتے ہیں لئنن نحی عنہ اس لیے کیونکہ حیث کے اندر طلاق دینے سے جو نحی کی گئی ہے لِمَعْنَن فِي غَيْرِهِ یہ ایک ایسے سبب کی وجہ سے ہے جو اس طلاق کے غیر میں پایا جا رہا ہے وہ ہوا مازہ کرنا اور وہ وہ ہے جو ہم نے ذکر کر دیا کیا وجہ ہم نے ذکر کی تھی کہ عدت عورت پر لمبی ہو جائے گی یہ حیث کسی کے نزدیک بھی عدت میں شمار نہیں جس حیث کے اندر طلاق دی ہے اور نیز دوسری وجہ کیا ذکر کی کہ حیث کیا ہے نفرت کا زمانہ ہے تو کہیں اس عارضی نفرت کی وجہ سے طلاق نہ دے رہا ہو فَلَا يَنْعَدِمُ مَشْرُعِيَّتُهُ لِحَادَ مَعْدُوم نہیں ہوگا اس کا مشروع ہونا ہے اس کے اندر طلاق دے رہا ہے تو طلاق اپنی ذات کے اعتبار سے ممنوع نہیں ہے بلکہ غیر کی وجہ سے ممنوع ہے کہ اس کی وجہ سے عورت کی عدت لمبی ہو رہی ہے عورت کی عدت لمبی ہو رہی ہے اس لیے کیونکہ یہ نفرت کا زمانہ ہے تو لہذا معلوم ہوا ہے اس کے اندر جو طلاق سے منع کیا گیا ہے وہ طلاق کی ذات کی وجہ سے نہیں منع کیا گیا بلکہ عدت کے لمبہ ہونے یا نفرت کا زمانہ ہونے کی وجہ سے منع کیا گیا ہے تو خود طلاق اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع رہے گی یعنی دے گا تو واقع ہو جائے گی اگرچہ حرام کام کیا لیکن واقع ہو جائے گی اگر اپنی ذات کے اعتبار سے طلاق ممنوع ہوتی تو پھر دینے سے بھی واقع نہ ہوتی لیکن طلاق اپنی ذات کے اعتبار سے ممنوع نہیں بلکہ غیر کی وجہ سے ممنوع ہے یہ معنی ہے لہذا اس طلاق کا مشروع ہونا معدوم نہیں ہوگا اس کا حکم پھر بھی ثابت ہو جائے گا جدائی آ جائے گی وَيُسْتَحَبُ لَهُ أَن يُرَاجِعَهَا اور خاون کے لئے مستحب یہ ہے کہ اس سے رجوع کر لے وہ شخص جس نے حیث کے اندر بیوی کو طلاق دی ہے اس کے لئے مستحب یہ ہے کہ وہ کیا کر لے رجوع کر لے یہ صاحب قدوری فرما رہے ہیں کہ خاون کے لئے رجوع کرنا مستحب ہے آگے صاحبِ ہدایہ فرمائیں گے نہیں زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ رجوع کرنا خاون پر واجب ہے رجوع کرنا واجب ہے بھئی تو کہتے ہیں وَيُسْتَحَبُ لَهُ أَن يُرَاجِعَهَا اور مستحب ہے خاون کے لئے کہ وہ اس عورت سے رجوع کر لے لِقَوْ لِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعُمَرَ رضی اللہ تعالی عنہ بوجہ حضور علیہ السلام کی جواب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسے فرمایا مُرِ ابنکا فَلْ يُرَاجِعَهَا مُرْ ابنکا فَلْ يُرَاجِعَهَا حضرت ابن عمر نے حیث کے اندر بیوی کو طلاق دی تھی حضور علیہ السلام ناراس ہوئے اور حضرت عمر سے فرمایا اپنے بیٹے کو حکم دو کہ وہ رجوع کر لے تو حضور نے فرمایا حضرت عمر سے مُرْ ابنکا کہ اپنے بیٹے کو حکم دو فَلْ يُرَاجِعَهَا چاہیے کہ وہ کیا کر لے رجوع کر لے وَقَدْ تَلَّقَهَا فِي حَالَتِ الْحَيْزِ اور تحقیق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی حیث کی حالت میں وَهَادَا يُفِيدُ الْوُقُوعَ وَالْحَسَّ عَلَى الرَّجْعَتِ اور یہ حدیث فائدہ دیتی ہے دو چیزوں کا ایک کیا جب ہی تو حضور فرما رہے ہیں رجوع کر لے اگر طلاق واقع ہی نہ ہوتی تو رجوع کرنے کا کیا مطلب اور نیز وَالْحَسَّ عَلَى الرَّجْعَتِ اور حَسٌ کا معنی ہے اُبھارنا سَا ہے سَا وَالْحَسَّ عَلَى الرَّجْعَتِ اور رجوع پر اُبھارنے پر دیکھو حضور حکم دے رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو حکم دو کہ وہ رجوع کر لے تو معلوم ہوا اس حدیث میں اُبھارا جا رہا ہے رجوع کرنے پر بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَهَذَا يُفِيدُ الْوُقُوعَ وَالْحَسَّ عَلَى الرَّجْعَتِ اور یہ حدیث فائدہ دیتی ہے اس طلاق کے حیث کے اندر واقع ہونے کبھی وَالْحَسَّ عَلَى الرَّجْعَتِ اور رجوع پر اُبھارنے کبھی سُمَّ الْاستِحْبَابُ قَوْلُ بَعَذِ الْمَشَائِخِ پھر یہ جو مستحب ہونا ہے یہ جو رجوع کا مستحب ہونا ہے قَوْلُ بَعَذِ الْمَشَائِخِ یہ بعض فقہاء کا قول ہے وَالْأَصَحُ أَنَّهُ وَاجِبٌ اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ یہ رجوع واجب ہے یہ رجوع واجب ہے عَمَلًا بِحَقِيقَةِ الْأَمْرِ وَرَفْعًا لِلْمَعَسِيَتِ بِقَدْرِ الْمُمْكِنِ بِرَفْعِ أَصَرِهِ وَهِيَ الْعِدَّتُ وَدَفْعًا لِظَرَرِ تَطْوِيلِ الْعِدَّتِ تین دلیلیں دیں گے صاحبِ ہدایہ کہ یہ واجب ہے رجوع کرنا واجب ایک دلیل کیا کہ حدیث کے اندر عمر کا سیغہ آیا ہے فَلْيُرَاجِعْهَا یہ کونسا سیغہ ہے عمر اور عمر کس لیے آتا ہے وجوب کے لیے آتا ہے معلوم ہوا رجوع واجب ہے اور نیز نیز حیث کے اندر طلاق دینا یہ تو گناہ ہے یہ تو گناہ ہے اور لہذا یہ معصیت ہے لہذا اس معصیت کو ختم کیا جائے جس قدر ہو سکے اس کو ختم کیا جائے اور یہ تو خواہد نے طلاق دی ہے طلاق کی تو واپسی کی کوئی صورت نہیں ہاں اس کا اثر کم کیا جا سکتا ہے کس طرح رجوع کر لے جب رجوع کرے گا تو وہ جو اس طلاق کی وجہ سے عدت آ رہی تھی وہ جو اس طلاق کا اثر تھا وہ ختم ہو جائے گا تو طلاق کو تو ختم نہیں کر سکتے لیکن اس کے اثر یعنی عدت کو تو ہم ختم کر سکتے ہیں توجہ ہے لہذا معصیت کا اثر بھی باقی رہے تو یہ اسی طرح ہے جیسے معصیت باقی ہے لیکن جب رجوع کر لے گا تو جب عدت ختم ہو جائے گی تو معصیت کا اثر ختم ہو گیا تو جس قدر ہو سکتا تھا ہم نے معصیت یا اس کے اثر کو ختم کرنے کی کوشش کی اور نیز تیسرا عورت پر عدت بھی لمبی نہیں ہوگی عورت پر عدت بھی لمبی نہیں ہوگی کیونکہ حیث کے اندر طلاق دی ہے اور یہ حیث تو نہ ہمارے نزدیک عدت میں شمار ہے نہ نہ شوافے کے نزدیک عدت میں شمار ہے تو خوابند رجوع کر لے اور پھر دوبارہ بعد میں طہر کے اندر اس کو طلاق دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے تو کہتے ہیں وَلْاَصَحُ عَنَّهُ وَاجِبٌ اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ رجوع کرنا واجب ہے دیکھا صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ رجوع واجب ہے معلوم ہوا جو استحباب ولا قول ہے وہ بھی صحیح ہے لیکن وجوب ولا قول زیادہ صحیح ہے تو کہتے ہیں بلا صحو انہو واجب اور زیادہ صحیح ہے یہ کہ یہ رجوع واجب ہے عملم بحقیقت الامری حقیقت امر پر عمل کرنے کے لیے یہ عملاں یہ مفول لہو ہے مفول لہو کسے کہتے ہیں وہ مصدر جو ماقبل فیل کی علت بیان کرتا ہے ذربتہو تعدیباً میں نے اس کی پٹائی کی تعدیباً کس لیے عدب سکھانے کے لیے تو یہ ماقبل فیل کی علت بیان کر رہا ہے تو یہاں پر بھی عملم بحقیقت الامری عمل کرنے کے لیے کس پر حقیقت امر پر عمل کرنے کے لیے ورفعاً یہ دوسری دلیل آگئی ورفعاً للمعصیت بقدر الممکنی اور معصیت کو اٹھانے کے لیے بالقدر الممکنی جس قدر ممکن ہو سکے برفع اثری ہی کہ اس کے اثر کو اٹھا دیا جائے معصیت کو جس قدر اٹھایا جا سکے اٹھایا جائے معصیت یعنی طلاق تو ختم نہیں ہو سکتی لیکن اس کا اثر جو ہے اس کو تو اٹھانا ممکن ہے وہی العدت اور اس معصیت کا اثر کیا ہے وہ عدت ہے کہ رجوع کر لے گا تو عدت ختم ہو جائے گی ودفعاً لزرر تطویل العلت اور نیز دفع کرنے کے لیے عدت کی تطویل کے ضرر کو عدت کی تطویل کا ضرر عورت سے دور کرنے کے لیے تو یہ دیکھو یہ عملاً رفعاً اور دفعاً یہ تینوں مفہول لہو ہیں جو ما قبل کی علت بیان کریں یہ رجوع واجب ہے کیوں واجب ہے؟ کیونکہ ایک تو حدیث کے اندر عمر کا سیغایا اور نیز تاکہ معصیت کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے یعنی رجوع کر لے گا تو عدت ختم ہو جائے گی اور نیز تاکہ عورت سے عدت کی تطویل کا ضرر دور ہو جائے جب رجوع کر لے گا تو اب عدت کی تطویل کا ضرر کیا ہو گیا؟ دور ہو گیا ورنہ تو عدت لمبی ہو رہی تھی ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے وَلْأَصَحُ أَنَّهُ وَاجِبٌ اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ رجوع واجب ہے عملاً بحقیقتِ الْأَمْرِ حقیقتِ عمر پر عمل کرنے کے لیے وَرَفْعًا لِلْمَاصِیتِ بِقَدْرِ الْمُمْكِنِي اور نیز معصیت کو ختم کرنے کے لیے بِقَدْرِ الْمُمْكِنِي جس قدر ممکن ہو سکے بِرَفْعِ اَصَرِهِ اس کے اثر کو اٹھاتے ہوئے وَحِيَ الْعِدَّتُ اور اس کا اثر کیا ہے وہ عدت ہے وَدَفْعًا لِلْظَرَرِ تَطْوِيلِ الْعِدَّتِ اور عورت سے تطویل عدت کے ضرر کو دور کرنے کے لیے قَالَ فَإِذَا تَهُرَتْ وَحَازَتْ سُمَّ تَهُرَتْ وَإِنشَاءَ تَلَّقَهَا وَإِنشَاءَ أَمْسَكَهَا اب بھئی خامن نے رجوع کر لیا اب اس عورت کو جس کو اس نے حیث میں طلاق دی تھی اب اس کو وہ طلاق سنت دینا چاہتا ہے تو کب طلاق دے تو آپ کو بتائیں گے ہمارے باز وہ کہاں فرماتے ہیں کہ یہ حیث گزر گیا طہر شروع ہو گیا اس طہر کے اندر طلاق دے دے اس طہر میں تو یہ ایسا طہر ہے جس میں صحبت نہیں کی اور یہ سنت طریقے پر طلاق ہو گئی جبکہ بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ حیث گزر گیا جس میں طلاق دی تھی اور رجوع کر لیا یہ حیث گزر جائے پھر طہر آئے وہ طہر بھی گزر جائے پھر اگلا حیث آئے اس اگلے حیث کے بعد جو طہر آئے گا اس میں جا کر طلاق دے گا تو یہ طلاق سنت ہے اس حیث میں جس کے اندر طلاق بھی دی تھی اور رجوع کر لیا اس کے ساتھ والے طہر کے اندر طلاق نہ دے بلکہ ایک حیث اور گزرے اور پھر اس کے بعد جو اگلا طہر آئے تو پھر طلاق دے گا تو یہ طلاق سنت ہوگی بعد سمجھ میں آگئے دیکھئے اب یہ صحبہ ہدایہ بیان فرمائیں گے صحبہ قدوری فرماتے ہیں جب یہ عورت پاک ہو جائے دیکھو وہ حیث گزر گیا جس میں طلاق دی تھی اور پھر کیا ہو جائے حیث والی پھر اس کو حیث آجائے سمہ طہرت پھر دوبارہ اس کو طہر آجائے فَأَبْ فَإِنْشَاءَ تَلَّقَهَا وَإِنْشَاءَ اَمْسَكَهَا اب چاہے تو اس کو طلاق دے دے اور اگر چاہے تو اس کو روک لے قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عنہو یہ قَالَ سے مراد صاحبہ ہدایہ خود ہیں قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عنہو صاحبہ ہدایہ فرماتے ہیں وَهَا كَدَا دَكَرَ فِي الْأَصْلِ کہ امام محمد رحم اللہ نے اصل میں یعنی مبسوط میں اسی طرح ذکر فرمایا ہے کہ جس حیث میں طلاق دی ہے اس کے ساتھ والے طہر میں طلاق نہ دے بلکہ اگلے طہر میں طلاق دے توجہ ہے تو کہتے ہیں اس طرح ذکر فرمایا ہے امام محمد رحم اللہ نے اصل یعنی مبسوط میں وَدَكَرَتْ تَحَاوِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام تحاوی رحم اللہ فرماتے ہیں اَنَّهُ يُطَلِّقُهَا فِي طُحْرِ اللَّذِي يَلِلْحَيزَةَ الْأُولَى اَن يُطَلِّقَهَا کہ خاوند اس بیوی کو طلاق دے گا فِي الطُحْرِ اللَّذِي يَلِلْحَيزَةَ الْأُولَى اس طہر میں جو اس پہلے حیث کے ساتھ ملا ہوا ہے یعنی جس حیث میں طلاق دی تھی اس کے ساتھ والے ہی طہر میں کیا کر سکتا ہے طلاق دے سکتا ہے طلاق سنت قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا ذَكَرَتْ تَحَاوِيُ قَوْلُ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ قَوْلُهُمَا تو دیکھو امام محمد نے تو ذکر کیا تھا کہ ایک طہر چھوڑ کر اگلے طہر میں طلاق دے اور امام تحاوی فرماتے ہیں اسی طہر میں طلاق دے سکتا ہے تو امام ابو الحسنِ کرخی امام کرخی بہت بڑے فقیح گزرے ہیں فقہہ احناف میں سے تو امام کرخی فرماتے ہیں کہ یہ جو امام تحاوی نے قول ذکر کیا یہ امام صاحب کا قول ہے یہ امام صاحب کا قول ہے اور اس کی وجہ بتلائیں گے کہ وجہ یہ ہے کہ خاون نے حیث کے اندر طلاق دی تھی لیکن خاون نے جب رجوع کر لیا تو گویا وہ طلاق تھی ہی نہیں وہ کل عدم ہے اس کو شماری نہ کرو کیونکہ خاون نے کیا کر لیا رجوع کر لیا لہذا اب فوراً اگلے طہر میں وہ طلاق دے سکتا ہے تو یہ جو امام تحاوی نے ذکر کیا ہے یہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا قول ہے اور وہ جو متن کے اندر صاحب قدوری نے ذکر کیا تھا کہ ایک طہر چھوڑ کر اگلے طہر میں طلاق دے تو وہ صاحبین کا قول ہے تو کہتے ہیں کہ وہ جو امام تحاوی نے ذکر کیا ہے وہ امام صاحب کا قول ہے اور وہ جو اصل کے اندر ذکر کیا گیا ہے وہ صاحبین کا قول ہے اور وہ وجہ جو ذکر کی گئی ہے اصل میں اصل یعنی مبسوط میں تو کیا ذکر ہے اگلے طہر میں طلاق دے اس حیث کے ساتھ والے طہر میں طلاق نہ دے اب اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں ووجہ المدکور فی الاصلی اور اصل کے اندر جو وجہ ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سنت یہ ہے ہر دو طلاقوں کے درمیان ایک حیث کا فرق ہونا چاہیے ایک حیث کا فرق اور خامن نے ایک حیث میں طلاق دی ہے وہ رجوع کر لیا اب اگلے ہی طہر میں دوسری طلاق دے رہا ہے تو یہ تو دو طلاقوں کے درمیان ایک حیث کا فصل نہ آیا حالانکہ سنت تو کیا ہے ہر دو طلاقوں میں ایک حیث کا فصل آنا چاہیے تو کہتے سنت یہ ہے کہ ہر دو طلاقوں کے درمیان جدائی کرے بھی حیثت ایک پورے حیث کا اور یہاں پر جو فاصل اور فاصل بن رہا ہے وہ تو بعض حیث ہے پورا حیث نہیں ہے لہذا اس حیث کو پورا کیا جائے گا دوسرے حیث کے ساتھ اس حیث کو پورا کیا جائے گا دوسرے حیث کے ساتھ مثلاً اس حیث کے چند دن گزر گئے تو اگلے حیث کے بھی جب اتنے دن گزر جائیں گے تو اب یہ کچھ وہ پچھلا حیث کچھ یہ والا حیث یہ کیا ہوا پورا حیث ہو گیا وہ لیکن حیث کی تو تقسیم نہیں ہو سکتی لہذا اگلہ پھر پورا ہی شمار کرنا پڑے گا اس کا کچھ جز شمار نہیں تو یہ معنی ہے فَتُقَامَّلُ بِسْثَانِيَتِ لہذا اس حیث کو پورا کیا جائے گا دوسرے حیث کے ذریعے وَلَا تَتَجَزَّعُ اور حیث تو تقسیم نہیں ہو سکتا فَتَتَقَامَلُ تو وہ پورا ہو گا اگلہ حیث وَإِدَا تَقَامَلَتِ الْحَيثَةُ السَّانِيَتُ اور جب دوسرا حیث پورا ہو گیا فَتْطُحْرُ الَّذِي يَلِيهِ زَمَانُ السُنَّتِ تو وہ طہر جو اس دوسرے حیث کے ساتھ ملا ہوا ہے زمانُ السُنَّتِ یہ سنت کا زمانہ ہے فَأَمْكَنَ تَتْلِقُهَا عَلَى وَجْهِ السُنَّتِ تو ممکن ہو گیا اس عورت کو طلاق دینا سنت کے طریقے پر دوسرے طہر میں طلاق دے وَجْهُ الْقَوْلِ الْآخَرِ اور دوسرے قول کی وجہ وہ جو امام صاحب کا قول تھا کہ جس حیث میں طلاق دی ہے اور رجوع کیا ہے اس سے اگلے ہی طہر میں فوراں کیا کر سکتا ہے طلاق سنت دے سکتا ہے اس کی وجہ بھی ذکر کریں گے کہ اس لئے کیونکہ جب خامد نے رجوع کر لیا تو گویا طلاق تھی ہی نہیں گویا کہ طلاق تھی ہی نہیں لہذا اس لئے اس طہر میں طلاق دے سکتا ہے تو کہتے ہیں وَجْهُ الْقَوْلِ الْآخَرِ اور دوسرے قول کی وجہ یہ ہے وہ جو امام اتحاوی نے ذکر کیا تھا امام صاحب کا قول اس قول کی وجہ یہ ہے کہ اَنَّ اَسَرَ تَلَاقِ قَدٍ عَدَمَ بِالْمُرَاجَعَتِ کہ طلاق کا اثر تحقیق معدوم ہو گیا بِالْمُرَاجَعَتِ رجوع کرنے کی وجہ سے فَصَارَكَ أَنَّهُ لَمْ يُتَلِّقْهَا فِي الْحَيْزِ تو یہ ایسے ہی ہو گیا کہ خاون نے گویا اس عورت کو اس حیز میں طلاق دی ہی نہیں تھی فَيُسَنُّ تَتْلِقُهَا فِي طُحْرِ الَّذِي يَلِيْهِ تو لہذا مسنون ہوگا اس عورت کو طلاق دینا اس طہر کے اندر جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے بات سمجھ میں آگئی میں نے آپ کو بتلایا تھا صاحبِ ہدایہ کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک جو قول راجح ہوتا ہے اس کی دلیل کو سب سے آخر میں ذکر فرماتے ہیں تو یہاں پر بھی صاحبِ ہدایہ کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ امام صاحب کے قول کو ترجیح دے رہے ہیں امام صاحب کے قول کو ترجیح دے رہے ہیں لیکن محشی حضرات نے یہاں حدیث ذکر کی ہے اور حدیث بھی صحیحین کی ہے یعنی بخاری و مسلم کے حدیث ہے اور اس حدیث سے بھی پتا چلتا ہے اس حدیث میں ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہی حدیث جو اوپر مطن میں آئی تھی حضرت عمر سے حضور کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو رجوع کرنے کا حکم دو پھر بیٹا تمہارا اس بیوی کو روکے یہاں تک کہ بیوی پاک ہو جائے یعنی طور شروع ہو جائے پھر اس کو خیز آ جائے پھر اس کے بعد پاک ہو جائے فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ اَنْ يُمْسِكَهَا ایک طور انتظار کرے اور پھر اگلے طور کے اندر چاہے تو روک لے بیوی کو اور چاہے تو طلاق دے دے تو یہ طلاق سنت ہوگی بھئی آگے دیکھئے وَمَنْ قَالَ لِمْرَأَتِهِ وَهِيَ مِنْ زَوَاتِ الْحِيَزِ وَقَدْ دَخَلَ بِهَا اَنْتِ طَالِقٌ سَلَاسًا لِسُنَّةِ وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَهِيَ طَالِقٌ عِنْدَ كُلِّ طُحْرٍ تَطْلِقَةً سورت مسئلہ یہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا اور یہ بیوی زوات الحیز میں سے ہے یعنی حیز والیوں میں سے ہے اس کو حیز آتا ہے اور خوابن اس کے ساتھ صحبت بھی کر چکا ہے اس بیوی سے خوابن کہتا ہے اَنْتِ طَالِقٌ سَلَاسًا لِسُنَّةِ تجھے تین طلاقیں ہیں لِسُنَّةِ سُنَّة طریقے پر اب دیکھو یہاں یہ عربی لفظ ہے اَنْتِ طَالِقٌ سَلَاسًا لِسُنَّةِ تو اب آپ کو بتائیں گے صاحبِ ہدایہ کہ اس صورت میں اگر اس خوابن نے کوئی نیت نہیں کی تو پھر ہر طہر کے اندر ایک ایک طلاق واقع ہوتی چلی جائے گی اس نے کتنی طلاقیں ذکر کی ہیں تین اور کس طریقے پر سنت طریقے پر اور سنت طریقہ کیا ہے طلاقوں کا تین طلاقوں کا کہ ہر طہر کے اندر ایک ایک طلاق دی جائے جس میں صحبت نہ کی ہو تو اگر اس کی کوئی نیت نہیں ہے تو ہر طہر میں ایک ایک طلاق واقع ہوتی چلی جائے گی اور یہ لام وقت کے معنی میں ہو جائے گا سنت کے وقت میں تمہیں تین طلاقیں ہیں اور سنت وقت کونسا ہے توہر ہے جس کے اندر خاون نے صحبت نہ کی ہو بھی یہ تو وہ صورت تھی جب خاون نے کوئی نیت نہیں کی اور اگر خاون نے تینوں کے اکٹھے واقع ہونے کی نیت کی ہے تو تینوں اکٹھے بھی واقع ہو جائیں گی جبکہ امام زفر فرماتے ہیں تینوں اکٹھے واقع نہیں ہوں گی اس لیے کیونکہ اس نے لس سنت کی قید ساتھ لگائی ہے اور سنت طریقہ طلاقوں کا یہ نہیں ہے کہ اکٹھی تین ہو جائیں لہذا تین اکٹھی واقع نہیں ہوں گی جبکہ ہمارے نزدیک تین اکٹھی بھی واقع ہو جائیں گی دلیل دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَمَن قَالَ لِمْرَأَتِهِ اور جی شخص نے اپنی بی بی سے کہا وَحِیَ مِنْ ذَوَاتِ الْحِيَزِ حال یہ ہے کہ عورت حیض والیوں میں سے ہے یعنی اس کو حیض آتا ہے وَقَدْ دَخَلَ بِحَا اور تحقیق خاوند اسے صحبت بھی کر چکا ہے بھئی اس کے ساتھ صحبت کر چکا ہے اگر خاوند نے صحبت نہیں کی پھر تو ایک ہی طلاق سے وہ بائنہ ہو جائے گی بھئی تو کہتے ہیں وَقَدْ دَخَلَ بِحَا اور خاوند نے اس کے ساتھ صحبت کر لی ہے خاوند نے کیا کہا اَن تِطَالِقٌ سَلَاسًا لِسُنَّتِ کہ تجھے تین طلاقیں ہیں سنت طریقے پر وَلَا نِيَّتَ لَهُ اور خاوند کی کوئی نیت نہیں ہے فَهِيَ طَالِقٌ عِنْدَ كُلِّ طُحْرٍ تَطْلِقَةً تو اس عورت کو طلاق ہوگی ہر طہر کے اندر ایک طلاق لِأَنَّ اللَّا مَفِيهِ لِلْوَقْتِ اس لیے کیونکہ یہ جو لِس سنت کے اندر لام آیا ہے یہ وقت کے لیے ہے یاد رکھو کلام عرب میں لام وقت کے معنی میں عام استعمال ہوتا رہتا ہے تو یہاں پر بھی یہ لام کس معنی میں لے لیں گے وقت کے معنی میں اَنْتِ طَالِقٌ سَلَاسًا لِسُنَّتِ اَيْ وَقْتَ السُنَّتِ تو کہتے ہیں لِأَنَّ اللَّا مَفِيهِ لِلْوَقْتِ اس لیے کیونکہ اس کے اندر جو لام ہے وہ وقت کے لیے ہے وَوَقْتُ السُنَّتِ طُحْرٌ لَا جِمَاعَ فِيهِ اور سنت کا وقت جو ہے وہ تو ایسا طہر ہے جس میں جمعہ نہ ہو وَإِنَّ وَأَنْتَقَعَ سَلَاسُ السَّاعَتَ اور اگر خوابند نے یہ نیت کی کہ تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں السَّاعَتَ اسی گھڑی میں یعنی اسی وقت اَوْعِنْدَ رَأَسِ كُلِّ شَهْرٍ وَاحِدَتٌ یا ہر مہینے کے آغاز پر ایک واقع ہو جائے فَهُوَ عَلَى مَانَوَا تو پھر اس صورت میں یہ اسی طریقے پر ہوگا جو اس نے نیت کی ہے اگر اس کی یہ نیت ہے اسی وقت تینوں واقع ہو جائیں تو اسی وقت تینوں واقع ہو جائیں گی اور اگر اس نے یہ نیت کی ہے کہ ہر مہینے کے آغاز پر ایک ایک واقع ہو یعنی جب چاند نظر آئے تو ایک واقع ہو جائے پھر دوسری پھر تیسری اگر اس نے یہ نیت کی ہے تو ہر مہینے کے آغاز پر ایک ایک طلاق واقع ہو جائے گی چاہے وہ عورت ہے اس کی حالت میں ہو چاہے طہر کی حالت ہر مہینے کے آغاز پر اس وقت چاہے عورت طہر کی حالت میں ہو چاہے حیز کی حالت اسی وقت کیونکہ اس نے یہ نیت کی ہے تو اسی وقت ایک ایک طلاق واقع ہوتی چلی جائے گی تو اس صورت میں اگرچہ تین طلاقیں کٹھی ہو گئیں یہ گناہگار ہوا یا اس نے ہر مہینے کے آغاز کی نیت کی ہے تو اس وقت اگر عورت حیز والی ہے تو پھر تو یہ گناہگار تو ہوگا لیکن بہرحال جو اس نے نیت کی ہے اسی کے مطابق طلاقیں ثابت ہو جائیں گی تو کہتے ہیں فَهُوَ عَلَى مَانَوَا تو یہ طلاقیں واقع ہوں گی اسی طریقے پر جو اس نے نیت کی ہے سواء انکانت فی حالت الحیضی او فی حالت طہری برابر ہے کہ اس مہینے کے آغاز میں وہ عورت ہے اس کی حالت میں ہو یا طہر کی حالت میں وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تَصِحُ نِيَّةُ الْجَمْعِ امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں جمع کی نیت صحیح نہیں تینوں کی کٹھے کرنے کی نیت صحیح نہیں لِأَنَّهُ بِدْعَتُن کیونکہ یہ تو بیدعت ہے وَحِيَ زِدُّ السُنَّتِ اور بیدعت تو سنت کی زد ہے تو اس نے ذکر تو کیا ہے سنت کو اور ارادہ ہے اس کا بیدعت کا تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا ایک چیز کے ذریعے اس کی زد کا ارادہ نہیں ہو سکتا لفظ کو کبھی ایک معنی میں استعمال کیا جاتا ہے کبھی دوسرا معنی میں اور دوسرا معنی مجازی ہوتا ہے لیکن لیکن وہ مجازی معنی بھی اس پہلے معنی کے زد نہیں ہوتا وہاں کوئی ربط اور تعلق ہوتا ہے زد کے علاوہ زد کے علاوہ کوئی ربط چاہیے ہوتا ہے لیکن یہ جو تین طلاقوں کی کٹھا دینے کی نیت کر رہا ہے یہ تو بیدعت ہے اور بیدعت تو سنت کی زد ہے اور لفظ اس نے سنت ذکر کیا اور ارادہ بیدعت کا کر رہا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ایک لفظ کے ذریعے اس کی زد کا ارادہ نہیں ہو سکتا تو امام زفر فرماتے ہیں لا تصح نیت الجامعی تین و طلاقوں کے جمع کی نیت صحیح نہیں ہے لئنہو بیدعتن کیونکہ یہ بیدعت ہے وہی زد السنتی اور بیدعت جو ہے وہ تو سنت کی زد ہے ولنا ہماری دلیل یہ ہے کہ انہو محتمل لفظی ہی کہ یہ اس کے لفظ کا محتمل ہے اس کے لفظوں میں احتمال ہے اگرچہ دور کا احتمال ہے لیکن بہرحال احتمال ہے کیا اس نے کیا کہا ہے انتی طالقن سلاسن لسنتی تو انتی طالقن سلاسن کو دیکھو ذرا لسنت کو ایک طرف رکھتو انتی طالقن سلاسن تمہیں تین طلاقیں ہیں تو اس میں تینی کٹھے بھی ہو سکتی ہیں اور الگ بھی ہو سکتی ہیں تو تین کٹھے ہونے کا بھی احتمال ہے اور الگ ہونے کا بھی احتمال ہے اس پر آپ کے ذہن میں آئے گا چلو انتی طالقن سلاسن میں تو تینوں کی کٹھے ہونے کا احتمال ہے لیکن لسنت کی جو قیدہ رہی ہے وہ سنت طلاق کا تو کیا طریقہ ہے کہ ہر دو طلاقوں کے درمیان فصل ہونا چاہیے اکٹھی نہیں ہونی چاہیے تو اس کا بھی جواب دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ جو تین طلاقوں کا اکٹھا واقع ہونا ہے یہ بھی سنت طریقہ ہے کیا معنی سنت طریقہ ہے یعنی یہ طریقہ بھی سنت سے ثابت ہے یہ طریقہ بھی سنت سے ثابت ہے دیکھو وہ میں نے حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث آپ کو لکھوائی تھی کہ وہ آئے حضور علیہ السلام سے عرض کی ہے یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو طلاقہ بط دے دی ہے طلاقہ بط میں نے بتایا بط ان کا معنی قطعن ہے کاٹنا تو تین طلاقوں کو بھی طلاقہ بط کہتے تھے یعنی وہ بھی تعلق کو بلکل توڑنے والی ہیں تو حضور کے پاس آئے یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو طلاقہ بط دے دی ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے کیا ارادہ کیا تھا تو انہوں نے کہا میں نے ایک کا ارادہ کیا تھا تو حضور نے فرمایا واللہ یعنی کیا تم اللہ کی قسم کھاتے ہو انہوں نے کہا واللہ کہ ہاں یا رسول اللہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے تم نے ارادہ کیا ہے اتنی ہی یعنی ایک ہی طلاق ہے تو اگر ایک وقت میں تین طلاقیں اکٹھی نہ ہو سکتیں تو ان کو قسم کھلانے کی کیا ضرورت تھی توجہ ہے تو حضور علیہ السلام کا حضرت رکانہ سے قسم کھلوانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر تین کی نیت کی جائے تو تین طلاقیں بھی واقعے ہو جاتی ہیں ایک ہی مجلس میں معلوم ہوا ایک ہی مجلس میں تین طلاقوں کا واقع ہونا یہ بھی قصے ثابت ہے سنت سے اور حدیث کے میں نے آپ کو نام بتلائے تھے حدیث کے کتنے نام ہیں چار اثر خبر سنت حدیث تو سنت بھی کس کا نام ہے حدیث کا نام ہے تو معلوم ہوا وہ جو خواہن نے کہا انتی طالقن سلاسن تجھے تین طلاقیں ہیں لسنتی سنت کے طریقے پر یعنی جو سنت یعنی حدیث سے جو ثابت ہے تو لہذا تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور پھر یاد رکھنا ایک ہے خواہن کا طلاق واقع کرنا تا خواہن طلاق واقع کرتا ہے اور پھر وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے تو واقع کرنا یہ کس کا کام ہے خواہن کا واقع کر رہے ہیں کس کا کام ہے خواہن کا اور پھر طلاق کیا ہو جائے گی واقع ہو جائے گی تو بات چل رہی ہے خواہن نے کہا تھا انتی تالکن سلاسن لسنتی تجھے تین طلاقیں ہیں سنت طریقے پر تو یہ جو تین طلاقیں اکٹھی ہوں گی یہ اعقاع کے اعتبار سے تو سنت نہیں اعقاع یعنی خواہن کے واقع کرنے کے اعتبار سے تو یہ سنت نہیں یہ سنت طریقہ نہیں لیکن وقوع کے اعتبار سے یہ سنت ہے یعنی سنت سے ثابت ہیں یعنی سنت سے ثابت ہیں جبکہ بعضوں نے اور بھی جواب دیا اور کتب کے اندر بھئی وہ فرماتے ہیں کہ یہ انتی تالکن سلاسن لسنتی کہ تجھے تین طلاقیں ہیں سنت طریقے پر اور یہ جو تین طلاقیں ہیں سنت طریقے پر یعنی جو اہل سنت کے نزدیک طریقہ ہے اہل سنت وال جماعت کے نزدیک جو طریقہ ہے اس طریقے پر تجھے تین طلاقے ہیں اور اس نے تین کی نیت بھی کر لی ہے سنت وال جماعت کا تو یہی مذہب ہے کہ تین طلاقیں اگر اکٹھی خوابن دے گا تو اکٹھی واقع ہو جائیں گی تو کہتے ہیں والانا ہماری دلیل یہ ہے کہ انہو محتمل لفظی کہ یہ جو تین اکٹھی طلاقیں ہیں یہ اس کے لفظ کا محتمل ہے یعنی اس کے لفظ میں اس کا بھی احتمال ہے لئنہو سنیون وقوعا اس لیے کیونکہ یہ تین اکٹھی جو ہیں طلاقیں یہ سنی ہیں وقوعا وقوع کے اعتبار سے یہ واقع ہونے کے اعتبار سے سنی ہیں کیا مطلب کہتے ہیں من حیث انہو وقوعہو بسنتی اس حیثیت سے کہ ان کا واقع ہونا سنت یعنی حدیث سے ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے لا اقاعا یعنی اقاع کے اعتبار سے یہ سنی نہیں اس طرح طلاق دینا یہ سنت نہیں ہے لیکن ان کا واقع ہونا یہ سنت سے ثابت ہے بھئی تو کہتے ہیں لئنہو سنیون وقوعا اس لئے کیونکہ یہ تین طلاقوں کا اکٹھے واقع ہونا یہ وقوع کے اعتبار سے سنی ہے من حیث انہو وقوعہو بسنتی اس حیثیت سے کہ ان کا وقوع سنت سے ثابت ہے یعنی حدیث سے ثابت ہے لا اقاعا یہ سنی اقاع کے اعتبار سے نہیں ہے یعنی اس طرح واقع کرنا سنت نہیں ہے لیکن وقوع تو سنت ہے فلم يتناولہو متلق کلامیہی لہذا لہذا ادھر دیکھئے انتی طالقن سلاسن لسنتی اس میں تین اکٹھی طلاقوں کا بھی احتمال ہے لیکن وہ احتمال ہے صرف ذہن اس کی طرح فورا نہیں جاتا کیونکہ وہ لسنت کا لفظات ذکر کر رہا ہے انتی طالقن سلاسن لسنتی تو تین اکٹھی ہونے کا بھی احتمال ہے ہم نے آپ کو معنی بیان کر دیا کہ تین اکٹھی کا وقوع بھی کس سے ثابت ہے سنت سے تو تین اکٹھی واقع ہونے کا بھی احتمال ہے لیکن ذہن فورا اس کی طرف نہیں جاتا کیونکہ وہ جو لسنت کا لفظات آ رہا ہے اس کی وجہ سے طلاق سنت طریقے کی طرف ذہن جاتا ہے تو اس لیے یہ احتمال ویسے تو نہیں ثابت ہوگا لیکن اگر اس نے نیت کر لی تو پھر نیت کر لی تو پھر تین اکٹھی بھی ثابت ہو جائیں گی کیونکہ اس نے ایک ایسی چیز کی نیت کی ہے جس کا اس کے کلام میں احتمال بھی تھا کلام میں ایک چیز کا احتمال بھی ایک معنی کا احتمال بھی تھا اور اس نے وہ نیت بھی باقاعدہ کر لی تو اب پھر وہ اسی طرح ثابت ہو جائے گا اگر وہ نیت نہ کر تھا تو پھر ذرا دور کا احتمال تھا اس طرف ذہن نہ جاتا کیونکہ لیسنت کا لفظ ذہن کو اس طرف جانے نہیں دیتا لیکن جب اس نے تین کی نیت کر لی اب تین ہو جائیں گی کیونکہ تین طلاقوں کا واقع ہونا بھی کس سے ثابت ہے سنت یعنی حدیث سے ثابت ہے تو کہتے ہیں فلم یتناولہ مطلق کلامیہی لہذا یہ جو احتمال ہے تین اکٹھی طلاقوں والا اس کا مطلق کلام تو اس کو شامل نہیں ہے مطلق کلام اس کو شامل نہیں تین اکٹھی طلاقوں کو تو کہتے ہیں فلم یتناولہ مطلق کلامیہی لہذا اس کو مطلق کلام تو اس کا شامل نہیں ہے تین اکٹھی طلاقوں کو لیکن وَيَنْتَزِمُهُ عِندَ نِيَتِهِ لیکن اس کا کلام اس کو شامل ہوگا اس کی نیت کے وقت جب وہ نیت کر لے گا تو پھر ثابت ہو جائے گی وَإِنْقَانَتْ آئِسَةً اَوْمِنْ زَوَاتِ الْأَشْهُرِ اور اگر وہ عورت جو ہے وہ آئیسہ ہے بھئی جس کو خامد نے کیا کہا اَنْتِ تَالِقُنْ سَلَاسًا لِسُنَّتِ پہلے تو عورت کونسی تھی حیز والی تو اب اگر آئیسہ ہے یا صغیرہ ہے اس کو یوں کہا ہے تو پھر کیا حکم ہوگا اب وہ بیان کر رہے ہیں تو کہتے ہیں وَإِنْقَانَتْ آئِسَةً اَوْمِنْ زَوَاتِ الْأَشْهُرِ اور اگر وہ عورت جو ہے وہ آئیسہ ہے یا مہینوں والی ہے یعنی صغیرہ مراد ہے صغیرہ مدخول بیہا زَوَاتِ اَشْهُرِ سے کیا مراد ہے صغیرہ مدخول بیہا جو ہے تو صغیرہ لیکن خاوند اسے صحبت کر چکا ہے نہ بالغہ ہے لیکن خاوند اسے صحبت کر چکا ہے مثلا ایک شخص کا نکاح ہوا تھا ایک صغیرہ کے ساتھ اور اب یہ صغیرہ بالغ تو نہیں ہوئی بالغ ہونے کے قریب ہے بالغ تو نہیں ہوئی لیکن بالغ ہونے کے قریب ہے اور اس سے خاون نے صحبت کر لی پھر تو جب خاون نے اس کے ساتھ صحبت کر لی اور پھر خاون اس کو کیا کہتا ہے توجہ ہے تو اب کیا ہوگا تو کہتے ہیں وَإِنْ قَانَتْ آئِسَةً اور اگر وہ عورت آئیسہ ہے اَوْ مِنْ زَوَاتِ الْأَشْهُرِيَ مَهِينَوْ وَالِي ہے لیکن میں نے بتایا کون سے مہینوں والی ہے صغیرہِ مدخول بیہا مدخول بیہا کی قید ہم کیوں لگا رہے ہیں کیونکہ اگر غیر مدخول بیہا ہوئی تو اس کو تو ایک ہی طلاق سے وہ جدا ہو جائے گی کس سے؟ ایک سے اور ہم یہاں کس کی بات کر رہے ہیں تین طلاقوں کے واقع ہو رہے ہیں تو کہتے ہیں اَوْ مِنْ زَوَاتِ الْأَشْهُرِيَا وَوْ صَغِیرَةِ مَدْخُول بیہا وَقَعَتِ سَاعَتَ وَاحِدَةٌ تو اسی گھڑی ایک طلاق فوراً واقع ہو جائے گی آئیسہ یا صغیرہ مدخول بیہا کو خاون نے کیا کہا اَنتِ تَعْلِقُنْ سَلَاسَانْ لِسْسُنَّةِ تو ایک طلاق اسی وقت واقع ہو جائے گی ایک طلاق اسی وقت کیوں؟ کیونکہ حیض والی کے لیے تو طلاق کا ایک مخصوص زمانہ تھا یعنی طہر لیکن ان کے لیے تو کوئی مخصوص زمانہ نہیں لہذا ایک فوراً واقع ہو جائے گی پھر تیس دن کے بعد دوسری اور پھر تیس دن کے بعد تیسری تو کہتے ہیں وقع تیس ساعتا واحدتن تو اسی گھڑی ایک واقع ہو جائے گی و بعد شہر اخرى اور ایک مہینے کے بعد دوسری و بعد شہر اخرى اور ایک مہینے کے بعد ایک اور بھی واقع ہو جائے گی یعنی تینوں پوری ہو جائیں گی لِأَنَّ شَهْرَ فِي حَقِّهَا دَلِيلُ الْحَاجَتِ اس لیے کیونکہ مہینہ جو ہے ان کے حق میں حاجت کی دلیل ہے لِأَنَّ شَهْرَ فِي حَقِّهَا دَلِيلُ الْحَاجَتِ قَدْ تُحْرِ فِي حَقِّ زَوَاطِ الْأَقْرَائِ عَلَا مَا بَيَّنَّا اس لیے کیونکہ مہینہ جو ہے اس کے حق میں یہ جو آئیسہ اور صغیرہ مدخول بیہا ہے اس کے حق میں مہینہ جو ہے دلیل الحاجت وہ حاجت کی دلیل ہے قَدْ تُحْرِ فِي حَقِّ زَوَاطِ الْأَقْرَائِ جیسے کہ تُحْر جو ہے وہ حیث والیوں کے حق میں جیسے حیث والیوں کے حق میں تُحْر جو ہے وہ دلیل حاجت ہے تو آئیسہ اور صغیرہ کے حق میں مہینہ یہ حاجت کی دلیل ہے بھئی عَلَا مَا بَيَّنَّا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا کہ ان کے حق میں مہینہ جو ہے وہ حیث کے قائم مقام ہے وَإِنَّوَا أَنْ يَقَعَ السَّلَاسُ السَّاعَتَ اور اگر خاون نے یہ نیت کی کہ تین طلاقیں اسی گھڑی واقع ہو جائیں اسی آئیسہ یا صغیرہ کے مسئلے میں خاون نے کیا نیت کی ہے کہ تین طلاقیں اسی گھڑی میں اسی وقت میں واقع ہو جائیں وَقَعْنَ عِندَنَا لِمَا قُلْنَا تو یہ تینوں طلاقیں اکٹھی واقع ہو جائیں گی لِمَا قُلْنَا اس وجہ سے جو ہم نے ذکر جو ہم نے کہہ دیا کہ لفظ کے اندر بھی اس کا احتمال ہے اور نیت اس نے نیت بھی کر لی تو اب یہ ثابت ہو جائیں گی بِخِلَافِ مَا اِذَا قَالَ بِخِلَافِ اس صورت کے کہ جب خاون نے یہ کہا اَنْ تِطَالِقٌ لِسْسُنَّتِ بھئی دوسری صورت اب سلاسن کا لفظ خاون ذکر نہیں کرتا صرف کیا کہتا ہے اَنْ تِطَالِقٌ لِسْسُنَّتِ اَنْ تِطَالِقٌ لِسْسُنَّتِ اور خاون اس کے لئے تین طلاقوں کا ارادہ کرتا ہے تو اگر تین طلاقوں کا ارادہ کیا پھر تو ٹھیک ہے کیونکہ خاون نے کیا کہا اَنْ تِطَالِقٌ لِسْسُنَّتِ سلاسن کا لفظ ذکر نہیں کیا تو تین کی نیت کرنا چاہتا ہے تو تین کی بھی نیت کر سکتا ہے کیونکہ طلاق حسن وہ بھی سنت طریقہ ہے طلاق کا لیکن اگر خاون نے تین کے اکٹھا واقع کرنے کا ارادہ کیا تو پھر یاد رکھو پھر صرف ایک ہی طلاق ہوگی اکٹھی تین کا ارادہ یہاں صحیح نہیں توجہ ہے کیا بات ہوئی خاون نے کیا کہا ہے اَنْ تِطَالِقٌ لِسْسُنَّتِ چاہے حیز والی کو کہا ہو چاہے آئیسہ یا صغیرہ وغیرہ کو کہا ہے سب میں ایک ہی حکم ہے کیا کہ اگر خاون نے کیا کہا اَنْ تِطَالِقٌ لِسْسُنَّتِ اور ارادہ کیا تین طلاقوں کا تو حیز والی کے لیے ہر پہر میں ایک ایک طلاق واقع ہو جائے گی اور اگر وہ آئیسہ یا صغیرہ ہیں تو ایک طلاق اسی وقت فوراً واقع ہو جائے گی توسری مہینے کے بعد اور تیسری اگلے مہینے کے بعد یہ تھا تین کی نیت کی لیکن اگر خاون نے تین کے اکٹھی نیت کی اَنْ تِطَالِقٌ لِسْسُنَّتِ اور ارادہ کیا کیا تین اکٹھی واقع ہو جائیں تو پھر اس صورت میں یاد رکھو صرف ایک ہی طلاق واقع ہو گی تین اکٹھی واقع نہیں ہو گی بات سمجھ میں آگئے دیکھئے صاحبِ ہدایہ اس کو بیان فرمائیں گے بِخِلَافِ مَا اِذَا قَالَ بِخِلَافِ اس کے کہ جب خاون نے یہ کہا اَنْ تِطَالِقٌ لِسْسُنَّتِ کہ تُجھے طلاق ہے سنت طریقے پر وَلَمْ يَنَصَّ عَلَى السَّلَاسِ اور خاون نے تصریح نہیں کی تین کے لفظ پر یعنی تین کا سلاسہ کا لفظ ذکر نہیں کیا حَيْسُ لَا تَصِحُ نِيَةُ الْجَمْعِ فِيهِ اس طور پر کہ اس کے اندر جمع کی نیت صحیح نہیں ہے یعنی اکٹھی تین نہیں ہو سکتی لِأَنَّ نِيَةَ السَّلَاسِ اِنَّمَا صَحَّتْ فِيهِ مِنْ حَيْسُ اِنَّ اللَّا مَفِيهِ لِلْوَقْطِ فَيُفِيدُ تَعْمِيمَ الْوَقْطِ وَمِنْ ضَرُورَتِهِ تَعْمِيمُ الْوَاقِعِ فِيهِ بھئی اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں بھئی دیکھئے پچھلے مسئلے میں خاون نے کیا کہا تھا انتی تالقن سلاسن لسنتی تجھے تین تلاقے ہیں سنت طریقے پر سنت طریقے پر یعنی سنت وقت کے اندر اور سنت وقت کیا تھا حیز والی میں طہر اور آئیسہ اور صغیرہ میں ایک ایک مہینے کی تفریق کے ساتھ وہاں تو سلاسن کا لفظ تھا لیکن یہاں پر سلاسن کا لفظ نہیں ہے اور یہاں پر بھی لسنت کے اندر لام وقت کے لئے ہے تو خاون نے کیا کہا ہے انتی تالقن لسنتی اے انتی تالقن وقت سنتی اور ارادہ کس کا کر رہا ہے تین کا تو اس گوئے اس نے وقت میں تعمیم کر دی انتی تالقن لسنتی اے وقت سنتی تجھے تلاق ہے سنت وقت میں اور نیت کیا کر رہا ہے تین طلاقوں کی تو یہ خاون گویا وقت کے اندر تعمیم کر رہا ہے تو تین وقتوں کے اندر تین طلاقیں ہو جائیں گے عورت کو خاون نے کیا کر دیا وقت کے اندر تعمیم کر دی اور اب وقت میں تعمیم کر دی تو اس میں طلاقوں کی بھی کیا ہو جائے گی تعمیم ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئی تو خاون نے تین کی نیت کی ہے تو اس وقت کے اندر کیا آگئی تعمیم آگئی تو تین وقتوں کے اندر تین تلاقیں واقع ہو جائیں گی لیکن اگر خامد نے جمع کا ارادہ کیا ہے کہ اکٹھی ہو جائیں جب اکٹھی ہونے کا ارادہ کیا ہے تو تعمیمِ وقت نہیں انتی تعلقن لسنت اس وقت السنت کے اندر تعمیم نہیں جب اس کے اندر تعمیم نہیں تو اس کے اندر جو تلاق واقع ہونی تھی اس میں بھی تعمیم نہیں ہوگی لہذا ایک ہی تلاق واقع ہوگی بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں دیکھو دیکھو پھر سمجھو گزشتہ مثال کے اندر خاون نے سلاسن کا لفظ بھی ذکر کیا تھا انتی طالقن سلاسن لسنتی وہاں پر اگر خاون نے اکٹھے جمع کرنے کا بھی ارادہ کیا تو اس کا ارادہ ٹھیک ہے کیونکہ وہاں سلاسن کا لفظ ذکر ہے اور یہاں پر سلاسن کا لفظ ذکر نہیں ہے صرف انتی طالقن لسنتی یہ لام آ رہا ہے وقت کے لئے تجھے طلاق ہے سنت وقت پر اور ارادہ کتنے کا کر رہے تین کا تو معلوم ہو وقت کے اندر تعمیم آ جائے گی تو ہر سنت وقت کے اندر ایک ایک طلاق واقع ہوتی چھلی جائے گی یعنی یوں کو وقت ہے ظرف اور اس کے اندر طلاق آئے گی وہ ہے مظروف تو ظرف کے اندر جب تعمیم آئے گی تو مظروف یعنی طلاق کے اندر بھی تعمیم آئے گی لہذا تین کی نیت صحیح ہے تو تین الگ الگ وقتوں میں تین طلاقیں ہو جائیں گی کس طرح اگر طہر والی ہے تو تین الگ الگ طہروں میں تین طلاقیں ہو جائیں گی یہ سنت طریقہ ہے اور اگر آئیسہ یا صغیرہ مدخول بھی ہاں ہے تو پھر یہ صورت کے اندر ایک طلاق اسی وقت ہو جائے گی اور پھر آگے مہینے مہینے کے وقفے سے اگلی دو طلاقیں بھی ہو جائیں گی لیکن اگر خاون نے تین اکٹھی دینے کا ارادہ کیا اس لفظ کے ذریعے انتی تعلقن لسنتی تو یہ لام کس لئے ہے وقت کے لئے ہے انتی تعلقن وقت السنتی اور یہاں وقت کے اندر تعمیم نہیں ہے کیونکہ خاون نے کٹھی دینا چاہ رہا ہے اور جب وقت کے اندر تعمیم نہیں جب ظرف کے اندر تعمیم نہیں تو اس کے اندر جو مظروف تھا یعنی طلاق اس میں بھی تعمیم نہیں ہو سکتی لہذا ایک ہی طلاق ہوگی وہاں وقت کے اندر تعمیم تھی تین وقتوں کے اندر اور ہر وقت میں ایک ایک طلاق تو کتنی ہو گئیں تین ظرف میں تعمیم آئی تو اس مظروف کے اندر بھی تعمیم آگئی اس کی نیت ٹھیک ہو گئی لیکن اگر اس نے اکٹھی دینے کا ارادہ کیا ہے تو اس نے وقت کے اندر تعمیم نہیں کی جب وقت کے اندر تعمیم اس نے باطل کر دی تو جو اس کے اندر طلاقیں ہونی تھی ان میں بھی تعمیم کیا ہو گئی باطل ہو گئی ایک ہی طلاق واقع ہو گی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں بخلاف ما اذا قال انتی طالق لسنتی بخلاف صورت کے کہ جب خاون نے اپنی بیوی سے انتی طالق لسنت کہا وَلَمْ يَنَصَّ عَلَى الصَّلَاسِ اور خاون نے تصریح نہیں کی صلاسہ کے لفظ پر حَيْسُ لَا تَصِحُ نِيَةُ الْجَمْعِ فِيهِ اس طور پر کہ اس کے اندر خاون کی جمع کی نیت صحیح نہیں ہوگی لِأَنَّ نِيَةَ الصَّلَاسِ اِنَّمَا صَحَتْ فِيهِ اس لئے کیونکہ اس کے اندر تین کی نیت جو صحیح ہوتی ہے وہ اس اعتبار سے ہوتی ہے مِنْ حَيْسُ اِنَّ اللَّا مَفِيهِ لِلْوَقْتِ کہ اس کے اندر جو لام ہے وہ وقت کے لیے ہے فَيُفِيدُ تَعْمِمَ الْوَقْتِ تو یہ جو نیت کی ہے تین کی تو یہ تعمیمِ وقت کا فائدہ دے گا وَمِنْ ضَرُورَتِهِ تَعْمِمُ الْوَاقِعِ فِيهِ اور وقت کی تعمیم کے ساتھ ضروری ہے کہ اس وقت کے اندر جو واقع ہونے والی چیز ہے یعنی طلاق اس میں بھی کیا ہے اس میں بھی تعمیم آ جائے تو تین وقتوں میں تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی فَيِدَا نَوَلْ جَمْعَ اور پھر جب اس شخص نے جمع کی نیت کی کہ اکٹھی تین طلاقیں اس نے ارادہ کیا ہے تو بَتَلَ تَعْمِمُ الْوَقْتِ تو وقت کی تعمیم جو ہے وہ باطل ہو جائے گی جب وہ اکٹھی دینا چاہ رہا ہے معلومہ وقت کے اندر وہ تعمیم نہیں کر رہا تو تعمیم وقت جو ہے باطل ہو جائے گی تو کہتے ہیں فَيِدَا نَوَلْ جَمْعَ جب خامن نے جمع کا ارادہ کر لیا بَتَلَ تَعْمِمُ الْوَقْتِ تو تعمیم وقت جو ہے وہ باطل ہو گئی فَلَا تَصِحُ نِيَتُ السَّلَاسِ تو لہذا تین کی نیت صحیحی نہیں ہوگی بات سمجھ میں آگئی بھئی پچھلے مسئلے میں دیکھو اَنْتِ تَعْمِمُ سَلَاسًا لِسُنَّتِ اس میں سلاسن کا لفظ خود موجود تھا وہاں اگر تین کی اکٹھی نیت کرتا تھا تو بھی لس سنت کی تعمیم تو اگرچہ باطل ہو گئی تھی لیکن سلاسن کا لفظ خود موجود تھا اس لئے تین طلاقیں ہو جاتی تھی لیکن یہاں پر تو سلاسن کا لفظ نہیں ہے اسی لس سنت کے اندر ہم تعمیم پیدا کر دیں گے کیا کر دیں گے آنتِ تَعْمِمُ لِسُنَّتِ تمہیں سنت طریقے پر طلاق ہے اور نیت کتنے کی کر رہا ہے تین طلاقوں کی اور سنت طریقہ کیا ہے طلاق حسن کا ہر ایسا توہر جس میں صحبت نہ کی ہو اس میں طلاق دی جاتی ہے تو لہذا گویا وہ تین کی نیت کر کے اس لس سنت یعنی وقت سنت کے اندر تعمیم کر رہا ہے اور جب وقت کے اندر تعمیم آئی گی تو وقت کے اندر جو طلاق واقع ہو رہی تھی اس میں بھی تعمیم آتی چلی جائے گی اور تین طلاقیں پوری ہو جائیں گی لیکن جب اس نے تین اکٹھی واقع کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے وقت کے اندر تعمیم کو باطل کر دیا وقت تھا ظرف اور طلاق تھی اس کے اندر مظروف تو جب ظرف میں تعمیم ختم تو مظروف کی تعمیم بھی ختم کیونکہ مظروف میں تو تعمیم آ ہی ظرف کی تعمیم کی وجہ سے رہی تھی تو لہذا اس لیے ایک ہی طلاق واقع ہوگی صورت میں بات سمجھ میں آگئی اکٹھی یعنی تین نہیں ہو سکتی آگے دیکھئے بھئی فصلن وَيَقَعُ تَلَاقُ كُلِّ زَوْجٍ اِذَا كَانَ عَاقِلًا بَالِغًا وَلَا يَقَعُ تَلَاقُ السَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالنَّائِم جی اب یہ آسان مسئلے ہیں دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَيَقَعُ تَلَاقُ كُلِّ زَوْجٍ اور واقع ہو جاتی ہے طلاق ہر خوابند کی اِذَا كَانَ عَاقِلًا بَالِغًا جب وہ عاقل اور بالغ ہو وَلَا يَقَعُ تَلَاقُ السَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالنَّائِمِ اور بچے کی اور مجنون کی اور سوئے ہوئے شخص کی طلاق واقع نہیں ہوتی مجنون کو تو عقل ہے ہی نہیں اور بچہ جو ہے اس کو بھی اپنے نفع نقصان کی تمیز نہیں ہے اور سوئے ہوا شخص اس کو تو ہوش ہی نہیں ہے بعض لوگوں کو نیند میں باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے تو اگر کوئی نیند میں طلاق دے دیتا ہے تو وہ واقع نہیں ہوگی تو کہتے ہیں لِقَوْ لِهِ علیہ السلام بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے آپ نے فرمایا کُلُّ تَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا تَلَاقَ السَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ ہر طلاق جائز ہے یعنی نافذ ہے سوئے بچے اور مجنون کی طلاق کے وَلِأَنَّ الْأَهْلِيَةَ بِالْعَقْلِ الْمُمَيِّزِ اس لئے کیونکہ اہلیت یعنی طلاق دینے کی جو اہلیت ہوتی ہے بِالْعَقْلِ الْمُمَيِّزِ اس عقل کے ذریعے ہوگی جس کے ذریعے تمیز کی جا سکے عقل ممیز جس کے ذریعے انسان اچھے برے میں تمیز کر سکے نفع نقصان کو پہچان سکے اور بچے میں بھی یہ عقل نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں ولی اَنَّ الْأَهْلِيَةَ بِالْعَقْلِ الْمُمَيِّزِ اس لئے کیونکہ طلاقی جو اہلیت ہے وہ عقل ممیز کے ذریعے ہوگی وَهُمَا عَدِيمَ الْعَقْلِ وَهُمَا عَدِيمَا اصل میں تھا عَدِيمَانِ تو نون اضافت سے گر گیا وَهُمَا عَدِيمَ الْعَقْلِ اور یہ دونوں جو بچہ اور مجنون ہیں یہ تو عَدِيمُ الْعَقْل ہیں ان کی عقل نہیں ہے وَالنَّائِمُ عَدِيمُ الْاخْتِيَارِ اور جو سویا ہوا ہے وہ عَدِيمُ الْإِخْتِيَارِ ہے یعنی اس کو اختیار نہیں اس کو کوئی ہوش نہیں ہے وَطَلَاقُ الْمُكْرَحِ وَاقِعُن خِلَافًا لِلْشَافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهِ مُكْرَح یعنی مجبور شخص جس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے اس کی طلاق واقع ہو جائے گی خِلَافًا لِلْشَافِعِيِّ رَحْمَهُ اللَّهِ بخلاف امامِ شَافِعِي رَحْمَهُ اللَّهِ اور یاد رکھو اکراح سے مراد اکراح کامل ہے کوئی شخص دوسرے کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتا ہے یا اعزا کے طلب کرنے کی دھمکی دیتا ہے یا اس طرح کی کوئی خوفناک دھمکی دیتا ہے تو پھر ہی اس کو مُكْرَح کہیں گے اور اگر کوئی شخص صرف ایک ڈنڈا اٹھا کر لے آیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دونی تو ایک ڈنڈا لگاؤں گا اور یہ فوراں طلاق دے دیتا ہے یہ تو کوئی اکراح نہیں ہے تو کہتے ہیں وَطَلَاقُ الْمُكْرَحِ وَاقِعُنْ خِلافًا لِشَافِعِي رَحْمَهُ اللَّهِ اور مُكْرَح کی طلاق واقع ہے بخلاف امامِ شَافِعِ رَحْمَهُ اللَّهِ کہ ہوا يَقُولُ وہ فرماتے ہیں اِنَّ الْإِقْرَحَ لَا يُجَامِعُ الْإِخْتِعَارَ کہ اکراح جو ہے وہ اختیار کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا جب اکراح آ جاتا ہے تو اختیار ختم ہو جاتا ہے وَبِهِ يُعْتَبَرُ تَصَرُفُ الشَّرْعِيُ اور تصرف شرعی کا اعتبار تو اختیار سے ہی ہوتا ہے کوئی اپنے اختیار سے کوئی تصرف کرے وہ ہی معتبر ہوتا ہے بخلاف الحازل بخلاف حازل یعنی مزاہ کرنے والا بھئی یاد رکھو مزاق کے اندر بھی کوئی شخص اپنی بی بی کو طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئے کئی دفعہ ایسے واقعات ہو چکے ہیں اور لوگوں کو چونکہ دینی مسائل کا پتہ نہیں ہوتا بی بی کے ساتھ بیٹھے میں محبت کی باتیں ہو رہی ہیں محبت محبت میں ویسے ہی کہتا ہے جی میں نے تمہیں طلاق دے دی ہنس کے پھر دوبارہ کہتا ہے میں نے تمہیں طلاق دے دی پھر کہتا ہے میں نے تمہیں تیسری بھی طلاق دے دی ہنسی مزاق میں ہیں لیکن ہنسی مزاق میں بھی طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی بعض لوگ آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے بڑے غصے میں طلاق دی تھی تو طلاق واقع ہو جائے گی کہ نہیں تو بھئی طلاق تو دی ہی غصے میں جاتی ہے طلاق واقع ہو جائے گی بعض عورتیں آتی ہیں وہ مسائل پوچھتی ہیں کہ میں حاملہ تھی حالت حمل میں طلاق دی تھی تو لوگوں کا خیال ہوتا ہے شاید حالت حمل میں طلاق نہیں ہوتی نہیں بھئی طلاق ہر حالت میں ہو جاتی ہے اور بعض عورتیں مسائل پوچھتی ہیں کہ خاون نے مجھے طلاق دی لیکن میں نے قبول نہیں کی بھئی آپ کے قبول کرنے سے طلاق کا کیا تعلق ہے خاون طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی آپ قبول کریں یا قبول نہ کریں بلکہ عورت کا سننا بھی ضروری نہیں ہے خاون خلوت کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو یاد رکھو طلاق ہو گئی اور اگر اس نے خلوت میں بیٹھے ہوئے تین طلاقیں دے دی تو بیوی ہمیشہ کے لئے حرام بھی ہو گئی اب اگر بیوی کے ساتھ وہ صحبت کرتا ہے ساری زندگی گزارتا ہے وہ سب زینہ ہے تو لہذا طلاق کے معاملے میں بہت احتیاط ضروری ہے بھئی لہذا معلوم ہوا مزاق کرنے سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی تو کہتے ہیں بخلاف الحازیلی بخلاف حازیل یعنی مزاق کرنے والے کے کہ اس کی طلاق واقع ہو جائے گی لیا نہوں مختار ان فی تکلمی بیتطلاقی اس لیے کیونکہ وہ تکلم بیتطلاق میں مختار ہے وہ اپنے اختیار سے طلاق پر تکلم کر رہا ہے ہاں ایک بات ہے وہ اس کے حکم پر راضی نہیں ہے وہ تو مزاق میں طلاق دے رہا ہے وہ اس عورت کو طلاق دینا نہیں چاہتا لیکن حکم پر راضی ہو یا راضی نہ ہو طلاق نے واقع ہونا ہے اس نے جب کہہ دیا تو طلاق واقع ہو جائے گی تو کہتے ہیں بخلاف الحازیلی بخلاف مزاق کرنے والے کے لئنہوں مختار ان فی تکلمی بیتطلاقی اس لیے کیونکہ وہ تو با اختیار ہے طلاق پر تکلم کرنے میں ولنا ہماری دلیل یہ ہے کہ انہو قصد ایقاعت طلاقی فی منکوحتی کہ جو مکرح ہے اس نے طلاق واقع کرنے کا ارادہ کیا ہے فی منکوحتی اپنی منکوحہ بیوی میں فی حال اہلیتی اس حال میں کہ اس شخص میں اہلیت بھی ہے یعنی عاقل بالغ ہے عاقل بالغ ہے تو جب اس نے طلاق دینے کا ارادہ کیا ہے اور اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہ رہا ہے اور اپنی اہلیت کی حالت میں طلاق دینا چاہ رہا ہے یہ عاقل بالغ بھی ہے فلا یعرہ یہ طلاق خالی نہیں ہوگی عن قضیتی ہی اپنے حکم سے یعنی طلاق کا حکم بھی آ جائے گا طلاق واقع بھی ہو جائے گی کیونکہ یہ اپنے اختیار سے بیوی کو طلاق دے رہا ہے تو کہتے ہیں فلا یعرہ عن قضیتی ہی لہذا یہ طلاق جو اس نے اپنے اختیار سے اپنے ارادے سے دی ہے یہ خالی نہیں ہوگی عن قضیتی ہی قضیہ حکم طلاق کے حکم سے یہ خالی نہیں ہوگی دفعن لحاجتی ہی اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے اس کی حاجت کیا ہے دوسرے نے بندوق نکالی ہے یا تلوار نکالی ہے کہ میں تمہیں زخمی کروں گا یا قتل کروں گا اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو اس کو حاجت ہے اپنے چھٹکارے کی یہ اس شخص سے اپنے آپ کو چھڑانا چاہتا ہے قتل یا زخمی ہونے سے اپنے آپ کو چھڑانا چاہتا ہے تو اس کی حاجت پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ طلاق کو واقع قرار دیا جائے کہ طلاق واقع ہو چکی ہے تو کہتے ہیں فلا یعرہ عن قضیتی ہی لہذا یہ طلاق خالی نہیں ہوگی اپنے حکم سے یعنی واقع ہو جائے گی دفعا لحاجتی اس آدمی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اعتبارا بالتائع قیاس کرتے ہوئے طائع پر طائع کہتے ہیں فرما بردار یعنی جو شخص اپنی مرضی سے طلاق دیتا ہے جیسے جو شخص اپنی مرضی سے اپنی بیوی کو اپنی اہلیت کے ساتھ طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق واقع ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو حاجت ہے طلاق دینے کی تو لہذا یہ جو مکرہ ہے اس کو بھی حاجت ہے اپنی جان بچانے کی اور اپنے آزا کو بچانے کی لہذا اس کی حاجت پورا کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ طلاق کو واقع قرار دیا جائے تو ہم اس مکرہ کو طائع پر قیاس کرتے ہیں جیسے اپنی مرضی سے جو طلاق دینے والا ہے اس کو شریعت نے حاجت کی وجہ سے طلاق کی اجازت دی ہے وہ عورت سے چھٹکارہ پانا چاہتا ہے ورنہ تو طلاق تو اصل میں ممنوع چیزوں میں سے ہے لیکن اس کی حاجت کی وجہ سے شریعت نے اس کو اجازت دی ہے اسی طرح یہاں پر بھی مکرہ جو ہے اس کی حاجت ہے وہ اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے تو جیسے طائع کو حاجت کی وجہ سے طلاق کی اجازت ہے تو مکرہ کو بھی اپنی چھٹکارے کی حاجت کی وجہ سے طلاق کی اجازت ہوگی بات سمجھ میں آگئی بھئی یہ معنی ہے دفعا لحاجتی ہی اعتبارا بطائع اس کی حاجت کو دور کرنے کے لیے قیاس کرتے ہوئے طائع فرما بردار پر یعنی وہ شخص جو اپنی مرضی سے طلاق دے رہا ہو اس پر قیاس کرتے ہوئے وَحَادَا اور یہ اس وجہ سے لِأَنَّهُ عَرَفَ شَرْرَئِنِ اس لیے کیونکہ مکرہ نے دو شروں کو پہچان لیا ایک شخص نے تلوار نکال لیا اور اس کو آ کر کہا ہے بیوی کو طلاق دو نہیں تو میں تمہیں تمہارا ہاتھ کاٹتا ہوں یا تمہیں قتل کرتا ہوں اب اس آدمی کے پاس دو شر سامنے آگئے ایک طرف جان جا رہی ہے دوسری طرف بیوی جا رہی ہے اور اس نے اپنے اختیار سے ہلکے شر کو چن لیا بیوی کو طلاق دے دی تو امام شافر حملہ فرما رہے تھے کہ مکرہ جو ہے وہ تو مجبور ہے وہاں تو اختیار نہیں ہم کہتے ہیں نہیں وہاں بھی اختیار ہے یہ اپنے اختیار سے ہلکے والے شر کو چن رہا ہے بات سمجھ میں آگئے اور یہ اس لئے کیونکہ اس آدمی نے دو شروں کو جان لیا اور اس نے اختیار کر لیا ان دونوں میں سے جو ہلکا شر تھا اس کو اور یہ قصد اور اختیار کی نشانی ہے دو شروں میں سے ہلکے شر کو اپنی مرضی سے اختیار کرنا یہ قصد اور اختیار کی نشانی ہے معلوم ہے اس نے قصد کیا ہے طلاق کا اور اس نے اختیار کے ساتھ کیا ہے تو کہتے ہیں بہادا آیت القصد والاختیاری اور یہ شخص کے ارادے اور اس کے اختیار کی نشانی ہے ہاں ایک بات ہے کہ یہ شخص اس طلاق کے حکم پر راضی نہیں یہ طلاق زبان سے تو دے رہا ہے لیکن چاہتا ہے واقع نہ ہو کہتے ہیں نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جیسے وہ حازل جو تھا جو مزاق کرنے والا تھا وہ بھی طلاق کے حکم پر راضی نہیں تھا لیکن اس سے کوئی اثر نہیں پڑا طلاق واقع ہو گئی تھی تو یہ بھی شخص جو مکرہ ہے یہ بھی طلاق کے حکم پر راضی نہیں ہے لیکن طلاق واقع ہو جائے گی یہ معنی ہے مگر یہ کہ یہ شخص جو ہے طلاق کے حکم پر راضی نہیں ہے لیکن یہ وقوع طلاق میں کوئی خلل ڈالنے والا نہیں ہے اس کا راضی نہ ہو نا اس سے وقوع طلاق میں کوئی خلل نہیں آئے گا تو کہتے ہیں اور یہ وقوع طلاق میں کوئی خلل ڈالنے والا نہیں ہے کل ہا زیلی جیسے کہ مزاق کرنے والا تھا وہ بھی وقوع طلاق پر راضی نہیں تھا لیکن اس سے بھی کوئی خلل نہیں آیا طلاق واقع ہو گئی وطلاق السکران واقعون اب مدھوش شخص کی طلاق کا ذکر آ گیا وہ شخص جو نشے میں مدھوش ہے وہ طلاق دیتا ہے تو اگر کوئی شخص مدھوش ہے کہتے ہیں دیکھا جائے گا یہ نشہ اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے یا نہیں اگر اس نے اپنی مرضی سے یہ نشہ کیا ہے تو پھر اس صورت میں یہ طلاق واقع ہو جائے گی بطور ڈانٹ کے بطور ڈانٹ کے اگرچہ اس کی عقل اس وقت زائل ہے لیکن اس نے گناہ کا کام کیا خود نشہ کیا ہے لہذا بطور ڈانٹ کے اس کی یہ طلاق جو ہے یہ واقع ہو جائے گی اور اگر کسی کو زبردستی شراب پلائی گئی یا کسی اور وجہ سے اس نے دوا کھائی تھی اور اس کی وجہ سے اس کو نشہ چڑھ گیا اس کی نیت دوا کی تھی اور اس کو نشہ چڑھ گیا اور ہوش اس کے ٹھکانے نہ رہے اور اس نے بیوی کو طلاق دے دی تو اس صورت میں یاد رکھو طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ اس کو زبردستی شراب پلائی گئی یا اس نے تو دوا کھائی تھی اور اس کی وجہ سے نشہ ہو گیا یا کوئی اور وجہ جس سے عقل جاتی رہی اور اس نے بیوی کو طلاق دے دی تو لہذا اس صورت میں یہ شخص عدیم العقل ہوا اور عدیم العقل جیسے بچہ اور مجنون تھے ان کی طلاق واقع نہیں ہوتی تھی تو اس کی طلاق بھی واقع نہیں ہوگی تو کہتے ہیں وَطَلَاقُ السَّقْرَانِ وَاقِعُونَ اور مدھوش اس کی طلاق واقع ہو جائے گی وَاخْتِيَارُ الْكَرْخِيِّ وَالتَّحَاوِيِّ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ اَنَّهُ لَا يَقَعُوا جبکہ امام کرخی اور امام تحاوی رحمہم اللہ فرماتے ہیں اَنَّهُ لَا يَقَعُوا کہ مدھوش کی طلاق واقع نہیں ہوگی وَهُوَ اَحَدُ قَوْلَي الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ اور یہی امام شافی رحمہم اللہ کے دو قولوں میں سے ایک ہے لِأَنَّ سِحَتَ الْقَسْدِ بِالْعَقْلِ اس لیے کیونکہ ارادے کا صحیح ہونا عقل سے ہوتا ہے وَهُوَ زَائِلُ الْعَقْلِ اور یہ جو مدھوش ہے یہ تو زائل العقل ہے یعنی اس کی تو عقل زائل ہو چکی ہے لہذا اس کا کوئی ارادہ نہیں جب ارادہ نہیں تو طلاق بھی واقع نہیں فَصَارَكَ زَوَالِهِ بِالْبَنْجِ وَدْدَوَائِ تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے اس کی عقل زائل ہوئی ہو بِالْبَنج بَنج سے مراد ہے بھنگ بھئی بھنگ وَدْدَوَائِ دوا سے افیون وغیرہ جو نشے وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں لوگ یاد رکھو یہاں مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ مدہوش کی جو طلاق ہے وہ امام کرخی اور امام تحاوی رحمہم اللہ کے نزدیک واقع نہیں ہوگی اور وہ اس کو قیاس کرتے ہیں بھنگ اور افیون وغیرہ پر جو دوا کے طور پر بھی استعمال کیے جاتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں جیسے بھنگ اور افیون وغیرہ جو دوا ہے اس کی وجہ سے جیسے کسی کو نشا ہو جائے تو اس میں اگر وہ طلاق دے دے تو وہ طلاق واقع نہیں ہوتی تو اسی طرح مدہوش جو ہے جس نے شراب وغیرہ پی ہے اس کی بھی عقل زائل ہے لہذا اس کی بھی طلاق واقع نہیں ہوگی تو وہ مدہوش کو کس پر قیاس کرتے ہیں بھنگ اور افیون وغیرہ استعمال کرنے والے پر اور بھنگ اور افیون والے کے اندر تو طلاق واقع نہیں ہوتی تو محشی حضرات فرماتے ہیں کہ یہ متقدمین کے مذہب پر ہے متقدمین کے نزدیک بھنگ اور افیون وغیرہ کا استعمال حرام نہیں تھا کیونکہ وہ اچھا زمانہ تھا نیکی کا زمانہ تھا تو لوگ ان چیزوں کو دوا کے طور پر تو بھنگ یا افیون کو استعمال کرتے تھے لیکن نشے کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے لیکن متاخرین نے ان کے حرام ہونے کا حکم دیا اس لیے کیونکہ اب لوگ ان کو نشے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں تو امام کرخی اور امام تحابی نے سکران کی طلاق کو کس پر قیاس کیا بھنگ اور افیون استعمال کرنے والے کی طلاق پر اور متقدمین کے نزدیک تو بھنگ اور افیون کا استعمال جائز تھا لہذا اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی تھی تو وہ فرماتے ہیں مدھوش کی بھی طلاق واقع نہیں ہوگی جبکہ صحیح مذہب یہ ہے کہ عند الاخناف مدھوش کی طلاق واقع ہو جائے گی اور یاد رکھنا یہاں مدھوش سے مراد وہ شخص ہے جو نشے میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے حتیٰ کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان بھی فرق نہیں کر سکتا تو جب یہ مدھوش جس کو زمین اور آسمان کا ہی پتہ نہیں چل رہا بطور سزا کہ جب اس کی طلاق واقع ہو جاتی ہے تو اس سے جو کم نشے والا ہوگا وہ شخص جو کم نشے میں ہے اس کی طلاق تو بطریق اولا واقع ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں لئن نصحت القصد بالعقلی اس لئے کیونکہ ارادے کا صحیح ہونا تو وہ تو عقل سے ہوتا ہے وہو زائل العقلی اور یہ شخص تو جو ہے زائل العقل ہے جو مدھوش ہے اس کی تو عقل زائل ہو چکی ہے فصارک زوالہی بالبنجی والدوائی تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے کہ اس کی عقل زائل ہو بھنگ یا دوا کے ذریعے ولنا ہماری دلیل یہ ہے کہ انہو زالہ بسببن ہوا معصیتن کہ اس کی جو عقل زائل ہوئی ہے ایک ایسے سبب سے ہوا معصیتن جو کہ معصیت ہے یعنی گناہ ہے اس نے نشا کیا ہے فجعل باقیا حکمن تو لہذا حکمن اس کی عقل کو باقی قرار دیا جائے گا عقل تو زائل ہو گئی ہے لیکن ہم کیا حکم لگائیں گے کہ اس کی عقل باقی ہے تو یہ حکم لگائیں گے زجرن لہو بطور بطور اس کی ڈانٹ کے تو یہ بطور ڈانٹ کے ہے یعنی یوں کہو بطور سزا کے ہے بھئی بطور سزا کے اس کی طلاق واقع ہوگی بھئی کہ یہ جو مدھوش ہے جس نے نشا کیا ہے اور نشے کی وجہ سے یہ مدھوش ہو گیا ہے بطور سزا کے اس کی عقل کے باقی رہنے کا حکم لگایا جائے گا کہ یعنی اس کی عقل باقی ہے تو اور یہ طلاق دے گا تو اطلاق واقع ہو جائے گی تو یہ حکم کیوں لگایا گیا اس کے عقل کے باقی رہنے کا اگرچہ عقل اس کی زائل ہو چکی ہے لیکن بطور سزا کے بطور سزا کے کہ اس نے نافرمانی کی ہے نشا کیا ہے لہذا اس کی اطلاق واقع ہو جائے گی بطور سزا کے تو کہتے ہیں فجعل باقی حکم تو اس کی عقل کو باقی قرار دیا جائے گا حکم بیعتبار حکم کے زجرن لہو اس کی ڈانٹ کے طور پر یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے شراب پی پھر اس کو سردرد ہوا اور اس شخص کی عقل زائل ہو گئی سردرد کی وجہ سے یعنی اتنا شدید سردرد ہوا کہ اس کی عقل ہی زائل ہو گئی اور اس نے اس حالت میں بیوی کو طلاق دی تو یاد رکھو فقہہ فرماتے ہیں طلاق واقع نہیں ہوگی اس لیے کیونکہ یہ جو عقل زائل ہوئی ہے وہ یہ سردرد کی وجہ سے عقل زائل ہوئی ہے شراب پینے کی وجہ سے نہیں شراب پینے کی وجہ سے اگر عقل زائل ہوتی تو پھر اس صورت میں یہ طلاق واقع ہو جاتی یہ تو شراب کا نشہ ختم ہو گیا تھا اور اس کے بعد پھر اس کو سردرد شروع ہوا اور پھر اس سردرد کی وجہ سے اس کی عقل زائل ہوئی تو لہذا اس زوال عقل کی علت وہ معصیت نہیں ہے لہذا اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے شراب پی پھر اس کو سردرد ہوا اور سردرد کی وجہ سے اس کی عقل زائل ہو گئی نقولو تو ہم کہتے ہیں اِنَّهُ لَا يَقَعُ تَلَاقُهُ کہ اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی وَطَلَاقُ الْأَخْرَسِ واقعٌ بِالْإِشَارَتِ اخرس کہتے ہیں گونگے کو وَطَلَاقُ الْأَخْرَسِ واقعٌ بِالْإِشَارَتِ اور گونگے کی طلاق اشارے سے واقع ہو جائے گی لِأَنَّهَا سَارَتْ مَعْهُودَةً اس لیے کیونکہ اس کا اشارہ جو ہے وہ مقررہ ہے یاد رکھو گونگا جو ہے وہ تو بول نہیں سکتا تو اس کے ہر چیز کے اشارے مقرر ہوتے ہیں لوگ ان کو سمجھتے ہیں تو جب مقررہ اشارے کے ساتھ وہ طلاق کا اشارہ کر رہا ہے تو اس کا یہ اشارہ بھی اس کے بیان کی طرح ہے لہذا اس کا یہ اشارہ بھی تکلم کے درجے میں ہے لہذا اس کی طلاق واقع ہو جائے گی لِأَنَّهَا سَارَتْ مَعْهُودَةً اس لیے کیونکہ اس کا اشارہ جو ہے وہ مقررہ ہو چکا ہے فَأُقِيمَتْ مَقَامَ الْعِبَارَتِ تو لہذا اس کا یہ اشارہ بھی اس کی عبارت یعنی اس کے الفاظ کے قائم مقام ہوگا دفعاً لِلْحَاجَتِ اس کی حاجت دور کرنے کے لیے وَسَتَأْتِكَ وُجُوهُهُ فِي آخِرِ الْكِتَابِ انشاء اللہ تعالی اور عن قریب اس کی وجوہ آپ کے پاس کتاب کے آخر میں آ جائیں گے انشاء اللہ یعنی ہدایہ کے آخر میں چوتھی جلد کے بلکل آخر میں جا کر صاحبِ ہدایہ اس گونگے کے بارے میں چند مسائل ذکر فرماتے ہیں تو کہ اس کے اشاروں کا کیا حکم ہے تو کہتے ہیں وہاں پر یہ گونگے کے جو اشارے ہیں ان کی وجوہ وہاں ذکر فرمائیں گے صاحبِ ہدایہ بھئی آگے دیکھئے کہتے ہیں وَطَلَاقُ الْعَمَتِ سِنْتَانِ اور بَانْدِ کی دو طلاقیں ہیں خُرًّاً کَانَزَو جُوہاً یاد رکھو عِنْدَ الْاَحْنَاف تَلَاقُ کا تعلق عورت سے ہے عورت اگر باندی ہے تو اس کی دو طلاقیں ہیں اور اگر عورت آزاد ہے تو اس کا خواند تین طلاقوں کا مالک ہے جبکہ امام شافی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ تلاق کا تعلق خواند سے ہے خواند اگر آزاد آدمی ہے تو وہ تین طلاقوں کا مالک ہوگا اور اگر خواند غلام ہے تو وہ دو طلاقوں کا مالک ہوگا جبکہ ہمارے نزدیک طلاق کا تعلق عورت سے ہے تو کہتے ہیں وَطَلَاقُ الْأَمَتِ سِنْتَانِ اور باندھی کی دو طلاقیں ہیں حُرًا کَانَ زَوْجُهَا او عَبْدَا چاہے اس کا خاون آزاد ہو یا غلام ہو وَطَلَاقُ الْحُرَّةِ سَلَاظٌ اور آزاد عورت کی تین طلاقیں ہیں حُرًا کَانَ زَوْجُهَا او عَبْدَا چاہے اس کا خاون جو ہے وہ آزاد ہو یا غلام ہو وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رحم اللہ اور امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں عدد الطلاق معتبروں بحال الرجالی کہ الطلاق کا عدد جو ہے وہ مردوں کے حال کے ساتھ معتبر ہے طلاق کی تعداد کا اعتبار مردوں کی حالت کے ساتھ ہے لقولیہ علیہ السلام حدیث ذکر کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا الطلاق بررجالی والعدت بالنسائی الطلاق بررجالی اعتبار الطلاق بررجالی طلاق کا اعتبار مردوں کے ساتھ ہے وَعْتِبَارُ الْعِدَّةِ بِالنسائی اور عددت کا اعتبار عورتوں کے ساتھ ہے تو دیکھو حدیث میں تو کیا ہے الطلاق بررجالی والعدت بالنسائی لیکن وہ یہاں اعتبار کا لحظ مزاہ محضوف نکالتے ہیں اعتبار الطلاق بررجالی وَعْتِبَارُ الْعِدَّةِ بِالنسائی وَلِئَنَّ صِفَةَ الْمَالِكِيَتِ قَرَامَةٌ اور اس لئے کیونکہ مالک ہونے کی صفت کرامتن یہ اعزاز ہے یہ تو عزت والی چیز ہے کسی چیز کا مالک ہونا وَالْعَادْمِيَتُ مُسْتَدْعِيَةٌ لَحَا اور آدمی ہونا اس کا تقاضہ کرتا ہے کسی چیز کا مالک ہونا یہ عزت والی بات ہے اور آدمی ہونا اس کا تقاضہ کرتا ہے کوئی انسان ہے اور انسان کو بھی اللہ نے کیا بنایا ہے معزز بنایا ہے تو آدمی ہونا یہ مالک ہونے کا تقاضہ کرتا ہے وَمَعْنَ الْآدْمِيَتِ فِي الْحُرِّ اَكْمَلُو اور آدمی ہونے کے جو معنی ہے وہ آزاد آدمی میں زیادہ کامل ہے لہذا یہ زیادہ طلاقوں کا مالک ہوگا اور غلام کم طلاقوں کا مالک ہوگا دلیل سمجھ میں آئی پھر دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَلِئَنَّ الصِّفَةَ الْمَالِكِيَتِ قَرَامَتٌ اس لیے کیونکہ مالک ہونے کی جو صفت ہے مالک ہونے کا جو وصف ہے کرامت یہ اعزاز ہے وَالْآدْمِيَتُ مُسْتَدْعِيَتُ لَهَ اور آدمی ہونا وہ اس اعزاز کا تقاضہ کرتا ہے وَمَعْنَ الْآدْمِيَتِ فِي الْحُرِّ اَكْمَلُ اور آدمی ہونے کا جو معنی ہے وہ آزاد آدمی میں زیادہ کامل ہے تو وہ زیادہ طلاقوں کا مالک ہوگا فَقَانَتْ مَالِكِيَتُهُ اَبْ لَغَبَ اَكْسَرَ لہذا آزاد آدمی کا مالک ہونا وہ افضل اور زیادہ ہوگا وہ زیادہ طلاقوں کا مالک ہوگا وَلَنَا اور ہماری دلیل جو ہے قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسْسَلَامُ حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے طلاق الْأَمَتِ سِنْتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْزَتَانِ کہ باندھی کی دو طلاقیں ہیں اور اس کی عدت دو حیز ہیں وَلِأَنَّ آگے عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں وَلِأَنَّ حَلَّ الْمَحَلِّيَّةِ نِعْمَةٌ فِي حَقِّهَا وَلِرْرِقِ اَصَرٌ فِي تَنْصِیفِ النِّعَمِ جی بھئے دیکھئے ہم کہتے ہیں یہ عورت کا مرد کے لیے حلال ہونا کہ مرد اسے نکاح کر سکتا ہے یہ عورت کے حق میں نعمت ہے عورت کا مرد کے لیے محلے نکاح ہونا یہ نعمت ہے بھئی نعمت ہے اس لیے کیونکہ جب مرد اسے نکاح کرے گا تو عورت کے لیے نفقے کا بندوبست بھی ہو گیا اس کے لیے رہائش کا بندوبست بھی ہو گیا اور نیز وہ گناہوں سے بھی اب بچ جائیں گے میہ بی بی اب کیا ہیں گناہوں سے بھی بچ جائیں گے تو دیکھو عورت کا مرد کے لیے محلے نکاح ہونا یہ نعمت ہے اور باندی کے حق میں نعمت کی تنصیف ہوتی ہے تو آزاد عورت جب تین طلاقوں کے ساتھ مرد کے لیے حلال ہے تو باندی کو نصف طلاقوں کے ساتھ مرد کے لیے حلال ہونا چاہیے باندی کی ڈیڑھ طلاق ہونی چاہیے لیکن طلاق کی تو تنصیف ہو نہیں سکتی لہذا باندی کی دو طلاقیں ہوں گی یعنی اس آدھی طلاق کو بھی پورا کر دیا چاہے گا بات سمجھ میں آگئی تو عورت کا مرد کے لیے محلے نکاح ہونا یہ کیا ہے نعمت اور غلامی سے نعمت کیا ہو جاتی ہے کم لہذا آزاد عورت تین طلاقوں کے ساتھ حلال ہے تو باندی کو ڈیڑھ طلاق کے ساتھ حلال ہونا چاہیے لیکن طلاق کی چونکہ تنصیف نہیں ہو سکتی اس لیے باندی دو طلاقوں کے ساتھ خوابن کے لیے حلال ہوگی تو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ محل کا حلال ہونا نعمت فی حقیہ یہ نعمت ہے عورت کے حق میں اور غلامی کا اثر ہوتا ہے نعمتوں کو آدھا کرنے میں اِلَّا أَنَّ الْعُقْدَةَ لَا تَتَجَزَّأُ عُقْدہ یاد رکھو عُقْدہ ویسے گیرہ کو کہتے ہیں رسی وغیرہ یا دھاگے میں کوئی گیرہ لگائی جائے تو اس کو کہتے ہیں لیکن یہاں طلاق مراد ہے طلاق مراد ہے یعنی یوں کو عُقْدہ تو اصل میں نکاح ہے میاں بی بی کے اندر نکاح ہے جس نے جوڑ پیدا کیا ہوا ہے لیکن وہ نکاح سبب ہے اس طلاق کا نکاح ہے تو طلاق دے سکتا ہے نکاح نہیں تو طلاق بھی نہیں تو سبب والا نام مسبب یعنی طلاق کو دے دیا عُقْدہ تو اصل میں کیا ہے نکاح ہے لیکن یہ نام کس کو دے دیا طلاق کو توجہ ہے کیونکہ نکاح سبب ہے اس طلاق کا نکاح ہے تو طلاق دے سکتا ہے نکاح نہیں تو طلاق بھی نہیں تو نکاح سبب ہوا اس طلاق کا تو طلاق اس کا مسبب ہے تو مسبب پر وہی سبب والے لفظ کا اطلاق کر دیا اور ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار کہ مسبب پر سبب والا لفظ بول دیا جاتا ہے بات سمجھ میں آتے تو کہتے ہیں مگر یہ کہ طلاق جو ہے وہ تقسیم نہیں ہو سکتی تو دو طلاقیں پوری ہو جائیں گی اور اس حدیث کی طاویل جو اس کے امام شافی رحمہ اللہ نے روایت کیا کونسی حدیث تھی اطلاق بررجالی والعدتو بالنسائی تو وہاں انہوں نے کونسا لفظ مزاق محضوف نکالا تھا اعتبار اعتبار اطلاق بررجالی کہ طلاق کا اعتبار مردوں سے ہے ہم کہتے ہیں نہیں یہاں ایقاع کا لفظ مزاق محضوف نکالیں ایقاع اطلاق بررجالی طلاق واقع کرنا کس کا کام ہے مرد کا کام ہے عورت کا کام نہیں تو انہوں نے مزاق کیا نکالا اعتبار اور ہم نے کہا ایقاع با ایقاع تلاقی بر رجالی تو کہتے ہیں وَتَاوِيلُ مَا رَوَا اور تاویل اس حدیث کی جس کو امام شافی رحمہ اللہ نے روایت کیا کہ ان الائقاع بر رجالی کہ تلاق کا واقع کرنا یہ مردوں کے سپرد ہے وَإِذَا تَزَوْوَ جَلْعَبْدُ مْرَأَتًا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ بھئی آپ جانتے ہیں کہ غلام آقا کی اجازت کے بغیر کہیں نکاح نہیں کر سکتا اب غلام نے اپنے آقا کی اجازت سے ایک عورت سے نکاح کر لیا تو اب یہ تلاقوں کا مالک غلام ہوگا یا آقا مالک ہوگا تلاقوں کا تو یاد رکھو ہمارے نزدیک یہ تلاقوں کا مالک غلام ہوگا کیونکہ یہ عورت غلام کے لئے حلال ہوئی ہے تو تلاق دینا بھی کس کے سپرد ہوگا غلام کے سپرد ہے آقا کے سپرد نہیں ہے بھئی کہتے ہیں وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ مْرَأَةً اور جب کوئی غلام کسی عورت سے نکاح کر لے بِإِذْنِ مَوْلَاهُ اپنے آقا کی اجازت سے وَتَلَّقَهَا اور پھر وہ غلام اپنی اس بیوی کو تلاق دے وَقَعَ تَلَاقُهُ تو اس غلام کی تلاق واقع ہو جائے گی وَلَا يَقَعُ تَلَاقُ مَوْلَاهُ عَلَمْرَأَتِهِ اور اس کے آقا کی تلاق اس کی بیوی پر واقع نہیں ہوگی لِأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ حَقُ الْعَبْدِ اس لیے کیونکہ مل کے نکاح غلام کا حق ہے فَيَقُونُ الْإِسْقَاتُ إِلَيْهِ تو اس مل کے نکاح کو ساقط کرنا بھی اسی غلام کے سپرد ہوگا دون المولانا کے آقا کے سپرد بھئی بات سمجھ میں آگئی حل ہوگیا چلیے بس بھئی حادہ هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی